اسلام علیکم ایوریون ہی حالت میں تھا اور وہ خود بھی جیسے کالیس سے آئی تھی اسی کنڈیشن میں تھی ابھی تک یونی فارم اور چادر سمیتی اس کو ایسے دیکھ کر اس کے ماتے پر انگنت بل پڑے تھے وہ اس کے قریب آیا اور آواز دیکھ کر اٹھانے کی کوشش کی ہانم اٹھو کیا حال بنایا ہوئے چینج کرو وہ اور بیٹ پر لیٹو لیکن وہ ہوش میں ہوتی تو سنتی نہ ہانم ایک بار پھر آواز دے لیکن جواب ندارت تو وہ مزید قریب ہوا اس کے بازوں کو جیسے ہی ٹچ گیا ایسا لگا جی جیسے کسی جلتے ہوئے انگاری کو چھولیا ہو تو اس نے فورا اپنی ہتیلی اس کے ماتے پر رکھ کر چیک کیا تو اس کو بکھار ہو رہا تھا اس نے زب سے مٹھیاں بیچیا اور اس کو باہوں میں اٹھا کر بیٹ پلٹ آیا اور باہر اُلٹے قدموں بھاگا داؤد اور آیان جو ایک ساتھی انٹر ہو رہے تھے اوپر سے ریننگ سے آواز آئی لگائی داؤد اس نے سر اوپر کر کے دیکھا جی بھائی یار جلدی اوپر آؤ اور ہانم کو چیک کرو بکھار ہو رہا ہے اس کو اور اور آنکھ بھی نہیں کھوڑ رہی what صبح تو ٹھیک تھی وہ خود سے بڑھ بڑھ آیا آیان میری گاڑی میں میرا بیگ ہے جلدی سے لے کر اوپر پہنچو بول کر وہ گازیان کے پیچھے اُلٹے قدموں بھاگا اور آیان بھی داؤد کی گاڑی کی طرف بھاگا داؤد جب تک روم میں آیا تو گازیان اس کو چادر سے کور کر چکا تھا داؤد نے ہتیلی ماتے پر رکھ کر ٹریمپریچر چیک کیا اتنے میں آیان بھی بیگ لے کر آ گیا داؤد نے چیک اپ کیا اور گاز گازیان کی طرف مڑا بھائی ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے انہوں نے صبح سے شاید کچھ کھایا نہیں اور آنکھوں سے لگ رہا ہے رونی کی وجہ سے بکھار چڑ گیا ہے میں نے یہ میڈیسن لگ دی ہے یہ انہیں کچھ کھلا کر دے ابھی تھوڑی دیر میں اتر جائے گا کھانا کیوں نہیں کھایا اسے گازیان نے آیان کی طرف دیکھ کر گسے سے پچھا تو وہ پورا گڑ بڑا گیا وہ خود پریشان تھا اس کی ایسی کنڈیشن دیکھ کر اور اوپر سے گازیان کا پوچھنے پر وہ پور پورا گڑ بڑا گیا اور پھر ہمت کر کے بولا بھائی ہم جب کالیج سے آئے تھے تو شاید بھابی کو کسی نے کچھ بول دیا تھا اور جب بھار آئی تو آنکھیں روئی ہو روئی تھی اور میں نے بھی پوچھا لیکن انہوں نے کچھ بتایا نہیں شاید اس کے بعد گھر آ کر وہ روم میں بند ہو گئی میں چار بجے تک آیا تھا چیک کرنے تو دروازہ لوگ تھا میں سمجھا بھابی سو رہی ہوگی اس لیے میں واپس چلا گیا پھر میں مدرسر کی طرف چلا گیا اب آپ کے سامنے آیا ہم ا امہ بھی بھی گھر میں نہیں ہے ان کو بھی نہیں پتا تھا میں کیا پول کر گیا تھا آئیان گازیان سے گررا کر کہا تو آئیان نے بے بسی سے دعوت کی طرف دیکھا تو دعوت نے اس کو آنکھوں سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور خود گازیان کو سمجھانے کی گرر سے بلا بھائی بھابی اب ٹھیک ہے میں نے ان کو انجیکشن بھی دے دیا ہے کسی بات کا ٹینشن لیا ہے انہوں نے ابھی اتر جائے گا ان کا بکھار امہ بھی کہاں ہیں گازیان نے بگڑے انداز میں دونوں سے پوچھا وہ اپنی ب بیٹی کی طرف گئی ہے میمو جان سے پوچھ کر آئیان تم میمو جان کی طرف جاؤ اور زویا کو لے کر آؤں میں یہاں سے کال کر دیتا ہوں وہ بھیج دے گی مجھے کام ہے آتے ہوئے صبح ہو جائے گی کم سے کم اور میں اس کو ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا گرین آکھیں اس وقت زب سے لان ہو رہی تھی آئیان نے جیسی سنا وہ زمان ہاؤس کی طرف بھاگا اور دعوت کو بھی اس نے آنکھوں کے اشارے سے جانے کے لیے بول دیا اور وہ بھی سر ہلا کر روم سے باہر چلا گیا موبائل نکال کر میمو نا بیگم کو کال ملائیں دو بیل کے بعد کال اٹھا لی گئی اسلام علیکم میمو جان میمو جان مجھے ذرا کام سے جانا ہے ہانم کی طبعہ ٹھیک نہیں میری گیر موجودگی میں کس کی سہاری چھوڑ کر جاؤں آپ پلیس زویا کو بھیج دیں وہ رک جائے گی ہانم کی سان جی پلیس آیان آرہا ہے اس کو لینے ابھی تو طبعہ ٹھیک نہیں ہے لیکن دعوت نے دوائی اور انجکشن دے دیا ہے ابھی تھوڑی دیر میں اتر جائے گا جی خدا حافظ اس نے موبائل جے پہ رکھ کر ہانم کے قریب بیٹھا اور اس کے شفاف اور معصوم چہرے کو گوھر سے دیکھنے لگا تمہیں ایک بار ٹھیک ہو جاؤ پھر تمہیں بتاتا ہوں اتنا روئی کیسے تم اس کو دیکھتے ہوئے زیرے لب بولا اور لمبے لمبے ڈھک بھرتا ہوا نیچے چلا گیا وہ نیچے آیا تو دونوں بھی گھبرائے ہوئے منشن میں داخل ہوئے اور سامنے گازیان کو کھڑا دیکھ کر ٹھٹ کے تم جاؤ اندر آیاں زویا آ رہی ہے جی بھائی بول کر وہ اندر کی طرف ب� بھائی کیسی طبیت ان کی طبیت ٹھیک نہیں ہے زویا اس کی پلیز جب تک میں نہیں آتا تب تک پلیز اس کا خیال رکھنا یار وہ اس کے دیماغ سے یہ سب باتیں بھی نکالنے کی کوشش کرنا جی بھائی آپ ٹینشن نہ لیں میں ان کے پیچھے جاتی مجھے آیاں نے بھی کہا تھا لیکن میں نے سوچا ان کو کچھ وقت کے لیے اکیلی گزارنا چاہیے اس وجہ سے میں نہیں گئی تھی میں دیکھ لوں گے آپ ٹینشن نہ لیں اچھا کچھ کھیلا کھلا کر اس کو میڈیشن بھی دے دینا اس کو اگر فاس فوڈ کا کہے تو آرڈر کر لینا تم لوگ اوکے بھائی ٹھیک ہے اچھا جاؤ تم اندر میں بھی نکلوں جب تک وہ اندر مینشن میں داخل نہیں ہو گئی وہ وہاں اس کو کھڑی دیکھتا رہا جیسی وہ اندر داخل ہوئی وہ بھی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی اڈے کی جانب موڑ لی جہاں زین ایگل اور ان کے کچھ آفیسرز ویٹ کر رہے تھے یہ لوگ اڈے سے دور جھاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے کازیان نے جیسے ان سب کو جوائ اسے دروازے پر تین آدمی بڑی بڑی بندوق لے کر کھڑے تھے یہ لوگ کوئی ساتھ تھے تین لڑکیا اور چار لڑکے ایگل آگے بڑی اور گاڑی سے خود کو کور کرتی ہوئی نیچے بیٹھی اس کی حمد پر سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا ان کی ذرا سی گلتی اندر بیٹھی بچیوں کی زندگی ختم کر دیتی اور ساتھ میں ان سب کی بھی کیونکہ وہ لوگ تعداد میں زیادہ تھے اور یہ لوگ صرف ساتھ تھے گازیان کبھی ان کے ساتھ نہیں آتا لیکن یہاں معاملہ بچی ہوگا تھا ایگل جو نیچے بیٹھی تھی اس کی گن میں سیلنسر لگا ہوا تھا اس نے ایک پھتر اٹھا کر دوسرے طرف پھکا تو ایک آدمی اس طرف آیا زین اور گازیان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کیونکہ وہ دوسری جگہ جانے کی بجائے ایگل کی طرف آ رہا تھا اسے اپنی گن لوڈ کیا اور جیسی وہ قریب آیا اس کے پیر پر ایک گولی ماری اور دوسری اس کے دل کے مقام پر وہاں سے اس نے کلیر کا اشارہ کیا تو باقی سب نے شکر کی سانس خارج کی کہ گازیان ب خاموشی سے چلتا وہ دیوار کی اوڑ میں ہوا جیسی پہرہ دینے والا آدمی اس کے طرف مرنے لگا گردن میں ہاتھ ڈا کر اس کی مقصود جگہ دبائی تو وہ وہی خوش ہوا سے بیگانہ ہو کر نیچے گر گیا اس نے بھی کلیر کا اشارہ دیا تو زین آگے بڑھا اور ایگل والی جگہ پر آ کر وہی سے اس کے سینے کا نشانہ لگایا وہ بھی تڑپ کر گرا اور وہ شوڑ مچاتا اس سے پہلے دوسری ایگل کی گولی نے اس کو موت کی نین سلا دیا یہ تینوں ایک ساتھ اپنی سیف جگہوں سے باہر نکلے اور ان کے باقی کے ساتھی بھی دروازے کی قریب پہنچے تو وہاں کوئی تعلہ وغیرہ نہیں تھا سب الٹ تھے کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ تھی وہاں بہت الٹ رہنا تھا دروازہ کھولا تو اندر چار بندے تاش کھیل رہے تھے ان کو دیکھتے ہی ان لوگوں نے گن اٹھائی اس سے پہلے وہ چلا تھا گازیان نے پھرتی سے اپنی گن سے اس کے ہاتھ پر وار کیا زین نے آگے بڑھ کر دوسری کی ٹانگ پر اپنی لات ماری اور گردن گھما کر توڑ دی ایگل نے اپنی گن سے ایک کی ٹانگ پر گولی ماری اور جس کے ہاتھ پر گازیان کے ہاتھ پر گولی چلائی تھی اس کے گردن پر گولی ماری تو وہ ایک لڑک گیا گازیان نے درد اور نگاہ گھما کر بچیوں کو ڈھون رہا تھا ایگل زین تم تینوں اس طرف جاؤ فرہان دانش تم دونوں اس طرف جاؤ زشان اور کنزہ تم میرے ساتھ آن سب جگہ گوھر سے دیکھنا بچیاں یہی ہیں اور ان لوگوں کو جلدی پتا چل جائے گا جلدی کرو سب چاروں طرف پھل گئے اور تھوڑی دیر میں ایگل کیرن اور زین کو بچیاں مل گئی تھی ان لوگوں نے بچیاں بازیاب کروانی تھی اور بنداز طریقے سے وہاں سے وہ ساتھوں نکلے تھے ایگل اور زین نے ایک دوسرے کو تانی ماری اور گازیان نے ان دونوں کو مسکرا کر دیکھا ان دونوں کی نظر اس کی طرف پڑی تو دونوں بھاگ کر اس کے گلے لگے بھائی ہم نے کر دکھایا بلکل بچوں کی طرح اچھا اچھا بس اب یہاں سے نکلنا ہے چلو یہاں سے شاباش وہ لوگ بچیوں کو بازیاب کروان کر جل سے جل وہاں سے نکلے تھے ایگل اپنے گھر زین اپنے اپارمنٹ اور گازیان دورانی مینشن اور باقی لوگ بھی اپنے اپنے گھر زویا اور ریان دونوں حرم کے روم میں داکھل ہوئے ہیں پیچھے سے دعوت بھی ان کے ساتھی کمرے میں داکھل ہوئے ہیں زویا قریب گئی اور اس کے چہرے پر پانی کی چھیٹے ماری تو بھا بھی اٹھے تھوڑا سا کچھ کھا لی حرم کی پلکوں میں ہلکی سی لڑجیش ہوئی اور آہستہ اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے کا منظر دھونڈلا دھونڈلا سا دکھا تو دوبارہ آنکھیں بند کر کے کھولی تو سامنے اپنے قریب زویا کو بیٹھے دیکھا اور ساتھی آیان اور داؤد کی پریشانی شکل دیکھ کر اور جیسے جیسے دماغ بیدار ہونے لگا تو سب کچھ کسی فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا زویا نے سہارا دے کر اٹھایا آپ سب اس وقت یہاں دماغ تھوڑا بیدار ہوا تو اس نے اپنے دھڑا دکھتے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا اس لیے آپ کے روم میں ہیں کیونکہ آپ نے رو رو کر اپنی طبیعت خراب کر لی داؤد نے مسکراتے ہوئے کہا اور آپ کے شوہر مجھ ماسوم پر گسا کر رہے ہیں آیان کی گفی بھری آواز پر زویا نے مڑ کر اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے اس کو گھرا ہانم نے پریشانی سے آیان کو دیکھا آیان بھائی انہوں نے آپ پر کیوں گصہ کیا اسے محصومیت سے پچھا تو زویا نے مسکراتے ہوئے اس کو دیکھا کیونکہ اس گھونچوں کو وہ بول کر گئے تھے کیا آپ کا خیال رکھیں لیکن یہ صاحب اپنے دوست کی طرف چلے گئے زویا نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر کہا کوئی نہیں میں آیا تھا لیکن ان کا روم لوگ تھا اس لیے میں واپس چلان گیا ابھی زویا کچھ بولتی اس سے پہلے داؤد بولا بس بس اب تم دونوں نہ شروع ہو جانا پہلے بھاوی کو کھانا کھلاو اس کے بعد ان کو یہ میڈیسن دو پھر یہ آرام کرے گی اب ان کو بکھار ہو رہا ہے اور اگر ابھی غازیان بھائی آیا اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیوی کو ہم سب نے ایسے بٹھا کر گھر گپے لگا رہے ہیں تینوں کو جھوتے ماریں گے سب نے بے ساکتہ کہکا لگایا خود ہانم بھی صبح سے اب ہلکا سا کھل کھلائیں زویا نے اس کو سوپ پلایا اور دوائی کھلا کر اس کو واپس سلا دیا آیان اور داؤد بھی اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے ابھی ہانم کو سوہے وی بیس منٹ ہو گئے ہوں گے زویا کو نین نہیں آ رہی تھی اسی لئے وہ غازیان کی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی دروازہ نوک ہوا تو اس نے اٹھ کر کھلا سامنے غازیان کھڑا ہوا تھا بھائی آپ آ گئے اتنی چل دی ان سب کو میٹنگ روم میں بھی جانا تھا لیکن اس نے سب کو گھر بھیج کر وہ فوراں گھر آیا تھا ہاں کام ہو گیا تھا اسی لئے آ گیا ہانم کی طبیت کیسی ہے وہ باہر ہی کھڑا ہوا تھا بھائی ابھی دوائی کھلا کر سلا دیا ہے کچھ کھایا اس نے جی بھائی چاول کھائے ہیں چاول کچھ کھا سکتی ہے داؤد سے پوچھا تھا جی بھائی داؤد بھائی سے پوچھ کر کھلائے تھے اچھا ٹھیک ہے چلو آؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں تم بھی آرام کرو اور اس کے لئے شکریہ تمہارا ارے بھائی کیسی بات کر رہے ہیں ہم فیملی ہے ایسے نہیں بولتے کیا میں آپ کی بہن نہیں ہوں اسے گفی سے کہا تو گازیا نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تم تو میری سب سے پیاری بہن چلو اب رات زیادہ ہو رہی ہے گھر چلو جی چلے وہ اس کو چھوڑ کر واپس روم میں آیا وہ زویا کو چھوڑ کر روم میں آیا تو نظر ہانم پر پڑی جو دنیا مافیا سے گافل نیند کے مزے لے رہی تھی وہ آرام سے چلتے ہوئے اس کے قریب بیٹھا اور اپنی ہدیلی اس کے ماتے پر رکھی ماتا جل رہا تھا اب بھی لیکن جیسے پہلے تھی اسے کم وہ کھڑا ہوا اور باہر گیا ٹھیک دس منٹ بعد جب وہ روم میں آیا تو ایک باول ہاتھ میں تھا جس میں تھنڈے پانی کی پٹی تھی قریب بیٹھ کر اس کے سر پر رکھی یہ ہانم تھوڑا قسمس آئی پھر واپس دوسری طرف مو کر لیا دوبارہ پانی میں ڈیپ کر کے اس کے ماتے پر رکھی تو اس نے جھنجلا کر پٹی ہٹانے کی کوشش کی تو گازیا نے ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا اور ایک بار پھر تھنڈی پٹی اس کے ماتے پر رکھی کم زکم یہ عمل اس نے آدھے گھنٹے تک کیا جب اس کو لگا کہ بکھار تھوڑا کم ہوا ہے تو باول اوپر والی کچھن میں رکا اور خاموشی سے اس کے پہلوں میں لیٹا اور سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کے معصوم اور ستے ہوئے چہرے کو گوھر سے دیکھنے لگا اس کے دماغ میں صرف ایک نام گھوم رہا تھا فائزہ جس نے ہانم کو اتنا بری طریقے سے رولایا تھا وہ کل اس کے کالیج جائے گا اس سے پورا دماغ بنایا ہوا تھا ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا اور کروڑ بدل کر آنکھیں موند لیں وہ کوئی کچھی بستی تھی اسی لئے بائک تھوڑی دور ہی پار کر کے وہ پیدل چل کر آئے رہی تھی رات کا کوئی دو یا دھائی کا وقت ہو رہا تھا سب سے بے پروا وہ بس کسی کی تلاش میں نظرے ہر جگہ کا جائزہ لے رہی تھی ہر جگہ سنناٹا تھا نہ کوئی چرین پرین تھا ہر جگہ گہرا سنناٹا سامنے اس کو ایک دکان نظر آئی جہاں دور سے ہی پتا چڑھ رہا تھا وہاں اس وقت کیا ہو رہا ہے اس کو اپنے مطلب کی جگہ دیکھی جو وہ ابھی سست قدموں سے چڑھ رہی تھی وہی بڑے بڑے قدم اٹھا کر اس دکان کے پاس پہنچی تو سامنے چار لڑکی شراب نوشی کر رہے تھے اسے اچھی آواز میں پوچھا تم میں سے اختر کون ہے سب نے آواز کے تاقب میں دیکھا تو بلیک پینٹ بلیک کی شرٹ اور بلیک کیپ اور چہرے پر بھی مارکس بلیک لگا ہوا تھا دیکھنے والوں کو یہی لگتا تھا کہ لڑکا ہے لیکن آواز سے پتا چل گیا تھا کہ لڑکی ہے وہ کوئی چار لڑکے تھے تینوں کی آنکھوں میں صاف حوص دکھائی دی رہا تھا آواز سن کر اختر کھڑا ہوا میں ہوں ہوتا ہے میڈم جی کوئی کام تھا مجھ سے اس سے خبازت سے ہستے بھی کہا پیچھے ہاتھ میں جو تیز آپ کی بوتل چھپائی ہوئی تھی آہستہ آہستہ اس کا ڈھکن ڈھیلا کرنے لگی ارے تو ہٹ میں بات کروں گا میڈم جی کو چاہیے دوسرا والا بھی لڑکا کھڑا ہو کر قریب آنے لگا جیسے وہ اس کے کندے کو ٹچ کرتا ہے اس نے اختر کے مو پر تیزہ پھکا اور دوسرے والے کے برابر سے لوہے کی روڑ اٹھا کر سر پر ماری اور اس کے پیٹ میں ایک گھما کر لات رسیت کی دو اور لڑکے جو بلکل نشے میں ہو رہے تھے اختر کی دل تہلان دینی والی چیکوں سے ہوش میں آئے روحہ کے قریب پڑھتے اس نے ان کی گردن میں ہاتھ ڈال کر مروڑا اور ایک کے پیچھے سے کمر پر لات رسیت کر کے اس کا سر پکڑ کر دیوار میں دیمارا نظر گھرگوں کی طرف گئی تو کچھ گھر کی لائٹ جلتے دیکھی اختر کی چیکوں سے محلے والے اٹھنا شروع ہو گئے تھے اسی لئے ان سب کو ایک نظر دیکھ جلدی سے اس سلاکے سے نکلی اور پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں سب ان چاروں کی طرف آ رہے تھے وہ پیچھے سے پوری سرار سی مسکرائے اور دل میں بولی تم جیسے کو تو اس سے بھی پتر موت ملنی چاہیے اپنی بائیک کے سٹارٹ کر رہی اور راستہ پیچھے چھوڑے اپنی بائیک کو اڑاتی ہوئی آگے نکل گئی آپ کو گازیان سے پوچھنا چاہیے تھا ایسے کیسے وہ کسی کو بھی میمبرشپ دے سکتا ہے وہ رات سے ہی عمر صاحب کا دماغ خارے دی وہ ایک ہی بات رات سے اس کو سمجھا رہے تھے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا ڈائیٹ میں اس تو ٹکے کے انسان کے ساتھ کوئی کام نہیں کرو گی یہ میرا فائنل ڈیسیزن ہے ہر کسی کو مجھ سے مسئلہ ہے ڈائیٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے زرنش لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے مجھ سے گازیان پہلے بات کر چکا تھا اور مجھے کیا پرابلم ہو سکتی ہے اس لئے میں نے ہاں کر دی اب میں کچھ نہیں کر سکتا ویسے ایک بات بتا انہوں نے آملیٹ کو فوق کی مدد سے کھاتے ہوئے پجھا تمہیں اس لڑکی سے پرابلم کیا ہے اس کے سامنے زین کا جتاتا ہوا انداز سامنے لہرانے لگا تو اس نے زب سے مٹھیاں بھیجی ایک نمبر کا لوفر بتمیز اور ایٹیٹیوٹ انسان ہے ذرا بات کرنے کی تمیز نہیں ہے کہیں سے بھی پروفیشنل نہیں ہے اسی لئے مجھے ذرا پسند نہیں ہے کچھ نہیں کر سکتے آپ اپنی بیٹی کے لئے پیر پٹک کر آفیس کے لئے نکل گئی وہ بس اپنی اس جلد باز بیٹی کو تاثیف سے دیکھتے رہ گئے اور سر نفی میں ہلایا ویسے بھائی مجھے لگتا ہے ہم بھائی کے دل میں محبت پیدا نہیں کریں گے وہ آلریڈی ہانم بھاوی کے عشق میں گھوٹا گھوٹا گرفتار ہے لیکھ کے لئے نے آپ داؤت اسپطال جانے کے لئے ریڈی ہو رہا تھا اور آیان یونیورسٹی کے لئے بلکل ریڈی بیٹا داؤت کا دماغ کھانے میں لگا ہوا تھا لیکن تمہیں کسے پتا ہے بھائی آلریڈی بھاوی سے محبت کرتے ہیں یار آپ نے دیکھا نہیں تھا کل کس طریقے سے میری بیزتی کر رہے تھے اور آپ کو تو پتا ہے سات بجے کے بعد محمود جان کے بگیر زویا کی انٹری بند ہوتی ہے اور اس کی انٹری تو اپنی خود کے گھر سے بھی بند ہوتی ہے لیکن کل ان کو جانا تھا تو اس کو گھر بلوائیا میری تو حیرت ہی ختم نہیں ہو رہی اور ایک اور چیز اور جب بھائی کسی ضروری کام سے جانا ہے تو تھوڑا لیٹ آتے ہیں لیکن کل کتنی جلدی واپس آ گئے تھے ہاں یار یہ چیز تو میں نے بھی کل نوٹ کی تھی پتا نہیں کیوں ایان مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ بھائی بھاوی کو پہلے سے ہی جانتے ہو صحیح کہانا میں نے ارے وہی تو ورنہ دو دین میں کون کس کی اتنی فکر کرتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی کے بھاوی سے مگرور محبت کرتے ہیں مطلب دعوت نے اچھمبی سے پوچھا مطلب یہ کہ بھائی کو بھاوی سے محبت تو ہیں لیکن وہ کبھی اس چیز کو ایکسپ نہیں کریں گے کہ ان کو بھاوی سے محبت ہے وہ اپنی مگروریت میں رہیں گے لیکن بھاوی کا خیال ضرور رکھیں گے میں نے دیکھا یار کیسے وہ پریشان ہو رہے تھے اچھا چل فلسفہ نکال یونی کے لیے نکل میں بیو ہسپتال کے لیے نکلتا ہوں اس سے ہستے بھی کہا ویسے دعوت بھائی مجھے آپ پر ایک شک ہو رہا ہے آیان کھڑا ہوتا ہوا بولا کیسے شک اتنا تو آپ کبھی تیار ہو کر نہیں جاتے ہسپتال نہیں نہیں شرٹ نہیں نہیں پینٹ اور آج تو بالی نہیں بن رہے کسی ڈاکٹر نہیں یا پھر نرس پر دل تو نہیں آ گیا انسان بن جا آیان مار کھائے گا تو میرے ہاتھ سے ارے ارے مار کیوں کھانی ہے میں ہی آپ کی لف سٹوری کو مکمل کروں گا مجھ گریب کو ہی مارے گے آیان نہیں وہ ہستے وے باہر بھاگا دعوت نے بھی اپنی ڈرسنگ کو لازٹ ٹائم دیکھا اور شہانہ چال چلتا ہوا ہسپتال کے لیے نکل گیا ارے بیگم تم نے روحہ کو اٹھا دیا صدقی صاحب نے چائے کا گھوٹ بڑھتے وے پوچھا جی میں نے اٹھا دیا وہ آ رہی ہے نیچے لیکن صدقی صاحب مجھے یہ نوکری سمجھی نہیں آ رہی کل یہ بہت دیر سے آئی تھی پتہ نہیں کیوں میرا دل نہیں مان رہا ارے ہسپتال کا کام ہے بھگ تو لگے گا اور ویسے بھی تم کو ہی تھی اچھی بھلی وہ میرے ساتھ میرا ریسٹورنٹ دیکھ رہے تھی اب مجھ بوڑی ہٹیوں میں جان کا ہے کہ میں اکیلے دیکھوں کل بھی اتنی پریشانی ہو رہی تھی کس نے کہا میرے باپو بڑا ہو گیا ہے فازیہ بیگم نے روحا کو نیچے آتے دیکھا تو جھٹ سے کچن کے اندر گئی سالے اس کو وہی کٹ کے پھیک دیں گی اپن جس نے تیرے کو بڑا کہا تو ابھی جوان ہے یار وہ زینے سے نیچے ڈائننگ کی طرف آتے ہوئے بولی تو صدقی صاحب نے مسکرہ کر روحا کی طرف دیکھا اوہ بیٹھو ناشٹہ کرو یار نہیں باپو اپن اورریڈی لیٹ ہو گئی ہے تو اپنا خیار رکھ اور دیکھ ہوتل میں ذرا سی بھی پریشانی ہو اپن کو فون کر دی ہو اپن آ جائے گی ٹینشن لینے کا نہیں ٹینشن دینے کا اور زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے تو کام والے زیادہ رکھ لے ویسے بھی آج کل جوب کی بہت لوگوں کی ضرورت ہے ہاں ہاں تم ٹینشن لانو سب ٹھیک ہے ویسے تیری آئیٹم نہیں دیکھ رہی صبح سے صرف اٹھانے آئی تھی اسے کچن کی طرف دیکھتے ہوئے پچھا اسے سن لیا تھا تم نے پھر اس کو آئیٹم بولا ہے بہت گصہ کرے گی اس کے پاس سالہ کوئی کامیچ نہیں ہے بس کھالی فکٹ میں گصہ کرتی رہتی ہے پتہ نہیں کب صدرے گی بول کر دونوں باپ بیٹی نے کہکا لگایا چل اپن چلتی ہیں ماتاری اپن جا رہی ہیں خیار رکھنا اپنا ارے روحہ رکھ ایک سیکنڈ کچن سے ہی انہوں نے آواز تک آئی اب پتہ نہیں کیا کام ہوگا تیری آئیٹم کو میرے سے وہ بول کر دھپ سے سوفے پہ بٹی ویسے روحہ تم کل رات کو کہا تھی روحہ کو اس سوال کی امید ہر کس نہیں تھی اسی لئے وہ پوری گھڑ پڑا گئی تھی اپن کہاں دھوگی گھر پڑی تھی اسے تھوڑا گھڑ پڑاتے ہوئے کہا تو سدھے کی صاحب نے جانشتی نے کہا اسے اس کو دیکھا روحہ مجھ سے بھی جھوٹ بولو گی تمہاری امانی بتایا ہے کہ رات کو تم دیر سے آئی تھی باپو یار اپن وہ بات بنانے کی کوشش کرنے لگی دیکھو روحہ تم میرے لئے بہت اہم ایک بات اپنے دیواغ میں بٹھا لو کچھ الٹا سیدھا مت کرنا میں کبھی ساتھ نہیں دوں گا تمہارا اپنی ذات سے کسی کو نقصان مت پہنچانا روحہ نے سنجید کی سے اپنے باپ کو دیکھا اور کھڑی ہوئی باپو زندگی میں شاید ایک دفعہ سر چھکایا تھا اپن کی وجہ سے اپنی ذات سے تو ایک دفعہ میری وجہ سے رویا تھا اب کبھی دوبارہ یہ نہیں کروں گی میرا بادہ ہے تیرے سے چل میں نکلتی ہے روحہ میری بات تو سن چل خیر ہے باپو ماتاری کو بول دینا اپن چلیں لیٹ ہو رہی تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے سر پڑا سی سرڈی کا ایڈریس تو کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ انٹیلیجنس کی ٹیم وہاں کیسے پہنچی اور سب کچھ کیسے ختم کر دیا سر جتنے بھی بندے تھے وہاں ان سب کو بہت بے دردی سے مارا گیا ہے اور یہ ایک بھی لڑکی نہیں ہے سب بازیاب کروالی گئی ہے آج ڈیلیوری ہونی تھی دیکے نے گسے سے کھڑے ہو کر ایک زوردار لات شیشے کی میز پر ماری کس نے ہنجار نے گدداری کی ہے اور اس ٹیم کو میرے اڈے کی خبر دی ہے میں چھوڑوں گا نہیں وہ تھوڑا ہچکی جا کر بولا سر کیا وہ گسہ کی زیادتی سے چکا تو سر فرانس گھبرا کر دو کتم پیچھے ہوا اور سر نیچے کر لیا بول سر فرانس سر آپ نے رانہ سر کو یہ خبر دی ہے ان کو بتائے کیا بتائے ان کو کچھ علم ہو بتا دیا ہے اس کو بھی آتا ہوگا وہ بھی میں آگے پاٹی کو کیا مو دکھاؤں گا کہ سب ہو گیا ہے سر فرانس کچھ کرو وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر سوفے پہ بیٹا سر روحہ باجی کو بتائے کیا ڈیکے نہیں نئی چھٹکے سے سر اٹھائے ابھی تک اس کو خبر نہیں تھی کسی نے بھی نہیں سر آپ اجازت دیں گے تو یہ کوئی خبر پہنچی گی حرام کھوڑو فوراں بتاؤ اس کو اور یہاں بلاو اس کو کسی کام کی نہیں ہو تم سر دفع ہو جاؤ یہاں سے سارے میرے سارے پیسے سب ڈب گئے کچھ سمجھ نہیں آرہا جاؤ یہاں سے شراب کا گلاس اٹھا کر زمین پر پھیکا اور اکدم کچھ یاد آنے پر سر فرانس کو رکھا بات سنوئی اور پیچھے مڑا وہ پینٹنگ تو سیف ہے نا وہاں پر جی سر وہ سیف ہے ہم نے اس جگہ پر پہلے ہی چینج کر دی تھی اسی لئے کسی کو کچھ نہیں پتا شکر اس کو سیف جگہ پر رکھو اور بہت کام کی ہے اور جاؤ یہاں سے اور روحہ کو انفارم کر اس بات کا جی سر وہ سر اس بات میں ہلا کر منشن سے باہر چلا گئے ہانم اٹھو اور بریک فاسٹ کر دو دس بج رہے وہ اس کے سر پر کھڑا کب سے اسے دھی تھٹی کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ہانم بھی مردوں سے شرط لگا کر سوئی تھی آج کچھ بھی ہو جائے میں نہیں اٹھوں گی ہانم اٹھ رہی ہو یا پھر میں پہلے دن کی طرح تم پر پانی کا گلاس کھالی کروں اس سے اپنی طور پر اس کو دھنکی دی لیکن وہ ہونو سوتی رہی اس نے پہلے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر ٹرمپریچر چیک کیا جو بلکل لارمل ہو رہا تھا سائٹ ٹیبل سے پانی کا بھراوہ گلاس اٹھایا اور پورا اس پر کھالی کر دیا وہ ہڑ بڑا کر اٹھئے اور خود کو گسی سے گھلتے ہوئے پایا تو خود بھی آنکے چھوٹی کر کے گازیان کو گھرا آپ نے مجھ پر پانی کیوں بھیکا اسے اپنے بال پیچھے کرتے ہوئے گفی سے کہا تو گازیان کے لب ہلکی مسکرات میں ڈھلے گرین آکے بھی ہلکا سا مسکرائی میں تمہیں کب سے اٹھا رہا ہوں اٹھ جاؤں دیر ہو رہی ہے ناشٹہ کر لو لیکن تم اٹھ نہیں رہی تھی اس کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا اسی لئے کیا بول کر سامنے والی کوج پر ٹانگ پر ٹانگ رکھ دی پیٹھا میں آپ کو بتا رہی ہوں میں کالیج نہیں جاؤں گی اسے دھیمے لہجے میں کہا تو گازیان نے اپنی بھویں سکڑی کیا مطلب ہے اس بات کا وہ تیش میں بولا تو وہ ہلکی سی آواز میں منمن آئی میں نہیں جاؤں گی آج کالیج تو اس کے چہرے کے ذاویے جو خطرناک حد تک خراب ہو رہے تھے اس کے بات سن کر وہ نارمل ہوئے چلو ٹھیک ہے آج نہیں جانا ہے ابھی جا کر فریش ہو میں تمہاری لئے ناشٹہ ریڈی کرواتا ہوں ایک بات بولو آپ سے وہ جو دروازے کی قریب گیا تھا اس کی نم آواز پر رکا ضرور لیکن پلٹا نہیں آپ کو پتائیں مجھے میری فائزہ نے کیا بولا ہے اس کے آواز میں واضح نمی شامل تھی جس کو محسوس کر کے اسے گسے سے جبرے بیچے وہ بول رہی تھی کہ میں گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی ہوں میں نے اپنے ماما بابا کی عزت کو رون دیا ہے آپ جانتے ہیں نا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے گازیان پلٹا تو وہ اپنی الٹی ہدیلی سے آنسو ساف کر رہی تھی میں نے ایسا کہا کہ تم نے اپنے ماما باب کی عزت رون دی ہے ہانم لیکن سب تو یہی بول رہے تھے نا اسے سو سو کر کے کہا تو اس نے اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کے سامنے کیا جس کو اس نے نا سمجھی سے اس کو دیکھا یہ کس لئے یوز کرنے کیلئے ہوتا ہے اسے دات پیس کر بولا آپ ایسے بولیں گے اسے رومال چھپٹنے والے انداز میں لیتے بھی کہا ہانم میں نے صرف اتنا کہا ہے اس کو یوز کرتے ہیں بس میں آپ سے ایک بات بولوں آپ گصہ تو نہیں کریں گے اگر تم نے یہ کہا نا کہ مجھے کالیج نہیں جانا میں تمہارے موہ پر رکھ کر ایک تھپڑ ماروں گا اسی لئے سوچ کر بولنا اس نے نا مشکوا کے نا آکے اٹھا کر اس کو دیکھا اور گفی سے بولی تو میں کیا بولوں سب بار بار بول رہے تھے کہ میں بھاگی ہوئی لڑکی ہوں میری فائزہ بھی بول رہی تھی اور جیتنی بھی ٹیچر ہے جو میرے ساتھ پیار سے پیش آتی تھی سب اتنا سارا گصہ کر رہے تھے کوئی بھی پیار سے بات ہی نہیں کر رہی تھی گازیان کے ماتے پر بل پڑے کسی نے کچھ کہا ہے تم کو کالیج میں کوئی کچھ بول نہیں رہا تھا نہیں کوئی موہ سے نہیں کچھ بول رہا تھا لیکن سب کیا کے سب کچھ بول رہی تھی میں نہیں جانا چاہتی کالیج اور چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی گازیان کی دھاڑ سے اس کا رونا بند ہوا چاہا کیا رہی ہو تم کب سے پیار سے بات کر رہا ہوں میں تم سے عزت کی زبان سمجھ نہیں آتی کتنی دفعہ بولا ہے تم سے گصے سے اس کو بازو دا پوچا تو اس نے گھبرا کر اس کے ہاتھ کو دیکھا اور گصے کی زیادتی سے سرک چہرے کو دیکھا تو آنکھیں ڈر کے خود بھی نیچے ہو گئی سوری آواز بند بلکل اب میری بات کان کھوڑ کر سنو یہ لازٹ ٹائم سمجھا رہا ہوں اب میں تمہارے موں سے ایک دفعہ بھی یہ بات نہ سنو کہ تم کالیج نہیں جاؤ گی سمجھ آئی تو اس نے زور سے سرس بات میں ہلایا تو اس کا بازو چھوڑ کر پیچھے ہوا ہانم تم کالیج جاؤ گی تمہیں کوئی کچھ نہیں بولے گا اس کا میں وعدہ کرتا ہوں ساری ٹیچر کراویا بھی تمہارے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا پکا نا اسے اسے پوچھا تو اسے صرف گردن ہلائی اور فائزہ بھی مان جائے گی وہ بھی پہلے جیسی ہو جائے گی سب ٹھیک ہو جائے گا اور وہ لڑکی بھی اچھا چلو ایک کام کرتے ہیں تم فریش ہو جاؤ ہم باہر چلتے ہیں اور تمہارے لئے تھوڑی سی شاپنگ اور باہر کی کھانا کھائیں گے ہم لوگ برگر اور پیزہ بھی کھائیں گے اسے چہیک کر کہا تو گازیان کی موچھے تلے انابی لب مسکرہت میں ڈھلیں اس کی مسکرہت بہت دلکش تھی اس بات کا ہانم نے دل میں اطراف کیا اوکی لیکن برگر اور پیزہ میں صرف ایک چیز ملے گی لیکن آپ نے کہا تھا کہ ہم باہر کھانا کھائیں گے تو اس نے الٹا اس سے سوال کیا تو اگر مجھے کھانا کھلائیں گے تو کھانا بھی تو میری مرضی کا ہوگا نا تمہیں پتہ ہیں مجھے حیرت ہو رہی ہے تم ہو ہو اتنی دھان پانسی سارا کھانا جہتا کا ہے آپ مجھے یہ بتائیں آپ مجھے پیزہ اور برگر دونوں کھلائیں گے یا نہیں اچھا ٹھیک ہے جا کر تیار ہوں پھر ہم چلتے ہیں بلکہ ناشتے کے بعد میمو جان کے پاس چلتے ہیں مہا زویا بھی ہوگی اور وہ واشروم کی گیٹ کے پاس جا کر مڑی نہیں ابھی تو وہ یونی میں ہوگی تمہاری طرح چھٹی نہیں کرتی ہے وہ میں نے چھٹی نہیں کرتی وہ بس ور کر بولتی وہ واشروم میں تھا کھل ہوگی تو وہ مسکراتا وہ نیچے کیچن کی جانب بڑھا مصروحہ آپ یہ فائل اٹھا لیں ابھی ہم لوگ چائلڈ والڈ میں جائیں گے ان سب بچوں کی فائل ہے ہاں اپن نے یہ سب اٹھا لیا ہے اسے فائل کو سمیٹنے کے بجائے جیسی بلد ترتیب تھی ایسی ہی دونوں ہاتھوں کی مدد سے اٹھائیں چلو ہو گیا تو ساتھ کڑی ماہین گسے سے کچھ بولتی اس سے پہلے دعوت دین نرم لہجے میں اس سے فائل لی روحہ ایسے نہیں اس طریقے سے سائری فائل گر جائے گی اور ہو سکتا ہے آپ بھی گر جائیں ان کو ایسے ترتیب سے کر کے پھر ہاتھ میں کیری کریں فائلز کو ترتیب سے کر کے اس کے ہاتھ میں تھوائی ارے تو وہ بھی ٹھیک تو تھا بس وہ ویسا تھا لیکن یہ بھی صحیح ہے چلو جی چلیں وہ تینوں ایک ساتھ آفیس سے نکلے چائلڈ والڈ کی طرف پڑے مس روحہ آپ سے ایک بات بولیوں ہاں بول پوچھ کیوں رہے اپنا باس ہے تو میں آپ سے کچھ کہوں گا تو آپ کو برا تو نہیں لگے گا نا وہ لوگ کوریڈور میں چل رہے تھے نہیں نہیں لگے گا بنداز بول میں نے کل آپ کو بائیک چلاتے ہوئے دکھا تھا آپ سے ریکویسٹ ہے اپنی بائیک کی رفتار ذرا دھیمی رکھا کریں پلیس اٹس ریکویسٹ روحہ کی دل نے ایک ہارٹ بیٹ میز کی تھی پھر خود کو کمپوس کر کے بولی لیکن اپن کی رفتار تو ٹھیک تھی نہیں روحہ آپ کی رفتار بہت تیز تھی پلیس آپ اس کو کم کریں چل تو نے اتنے پیار سے بولا ہے اپن تیرے بات نہیں ٹا لگا تھوڑا سپیڈ کو کم کر لے گی وہ لوگ چائلڈ وارڈ میں انٹر ہوئے تو سب وارڈ میں چھوٹی چھو بچے تھے ایک کی طرف بڑے السلام علیکم کیسے ہیں تاوت نے کچھ دیلے سے پوچھا بچے نے مسکران کر جواب دیا والیکم اسلام میں ٹھیک ہوں ڈاکٹر بس ہلکی پھلکی خانسی ہو رہی ہے اچھا ابھی ٹھیک ہو جائے گی آپ کا نام کیا ہے میرا نام حمزہ ہے اوکے مس روحہ حمزہ کی فائل دے دی مجھے جی اس نے دو تین فائل کے نام پڑھ کر حمزہ کی فائل اس کو دی ایک گھنٹہ کم زکم ان لوگوں کو سب کے چیک اپ میں لگ گیا تھا لانس بچے کی طرف بڑے وہ بچہ کوئی پانچ سال کا تھا گول مٹول سا اور اس کی ماں پریشانی سے سر تھام کر اس کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی السلام علیکم کیسے ہیں عام دعوت نے جیسے سب بچوں کے ساتھ بیہیو کیا تھا اس کے ساتھ بھی کیا روحہ کو یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا بچہ تو اس کے بچپن سے کمزوری تھی اس بچے نے دعوت کو دیکھا اور تنفر سے جواب دیا میں ٹھیک ہوں ڈاکٹر مجھے میرے گھر جانا ہے بس مجھے چھٹی دے دے ورنہ میں تمہارے دائیں گال پر اپنے سیدھے ہاتھ کا مکہ مار کر ایک زبردستہ نشان بنا دوں گا یہ میرا چیتا روحہ ایک دمچی کی داؤن جو ابھی بچے کی بات سن کر صدمے میں تھا روحہ کی طرف اچھنبے سے دیکھا جو بہت اشتیاب سے بچے کو دیکھ رہے دی مس روحہ بی پروفیشنل اس نے سخت لہجے میں کہا لیکن وہ روحہ کیا جو کسی کی بات سن لیں اس نے فائلز باہین کے ہاتھ میں تھمائی اور داؤت کو پیچھے کر کے خود بچے کے قریب ہوئی یار تو نے کبھی کسی سے کوئی بھڑا وغیرہ کیا ہے آپ ان کو بتانا میں آپ کو کیا بتاؤں پریٹی گرل وہ بچہ ناغہ وریعت سے ہی روحہ کو بھی چواب دینے لگا لیکن جب روحہ کا چہرہ دیکھا تو اپنے الفاظ ٹھیک کیا داؤت کو اس کی تنی جلد بدل جانے پر حیرت ہوئی لیکن سمجھ آ کر موچھوں تلے انابی لب مسکرہت میں ڈالیں ارے اپن کو بھی یہ سب بہت پسند ہے تیرے کو بتا ہے اپن کی فیوچر پلاننگ کیا ہے اپن کے جو بچے ہوں گے نا ان کو تو اپن فل ٹرین کرے گی کسی کے بھی گھر میں گھس کر کسی کو بھی کوٹ کر آ جاؤں باقی اپن دیکھ لے گی مس روحہ ایسی باتیں نہیں کرتے آپ میرے ساتھ آئیں اور مس ماہین آپ بچے کا چیک اپ کریں مجھے ریپورٹ کریں نہیں یہ پریٹی گرل ہی کہیں نہیں جائی ماما ان کو بولیں ہاں اپن کو بھی یہ بچہ اچھا نہ گائے اپن کو بھی اس سے بات کرنے کا ہے اس سے ہستے ہوئے کہاں اتنے میں اس کا فون ڈرنگ ہوا تو اس نے فون نکال کر دیکھا اب بے یار دوست ابھی تم مجھ کو جانا پڑے گا ارجن کالی اپن پھر آئے گی تیرے پاس ٹھیلو ساری باتیں کرنے موبائل کی سکرین پر سر فراس کالنگ ڈکھا آ رہا تھا وہ سب سے ایکسکیوز کر کے باہر کی طرف آئی وہ جلدی سے واش روم کی طرف گئی تھی اور فون اٹھا کر دبا دبا سا چلائی تیری کو بولا ہے اپن کو فون مت کر رات کو میسج کیا تھا نا کہ اپن آ جائے گی رات تک اپن کی ڈیوٹی چل رہی ہے کائے کو کھالی فکڑ کا فون کر کے دیماغ چاٹ رہا ہے اس سے اپنا گصہ سبت کرتے ہوئے کہا تجھے اور تیرے اس بوس کو بتایا تھا نا کہ اپن نے ایک ہسپتال جوائنگ کیا ہے اور اس ٹائم اپن وہی ہوتی ہے کائے کو فون کر رہا ہے پھر روحہ باجی آپ بات تو سنیں میری بہت ارجنٹ ہے ہاں بھوک اس نے کوفر سے کہا کل رات کو اڈے پر ریٹ پڑ گئی ہے رات کو انٹیلیجنس ٹیم کو کسی نے اڈے کا ایڈرس دے دیا ہے ساری مال بازی آپ کروا لیا گیا ہے سر بہت پریشانی اور بہت گسے میں بھی ہیں آپ کو بلا رہے روحہ نے اس کی بات تحمل سے سنی دیکھ چرکٹ اپن اس میں سب کیا کرے گا تم لوگوں کا کام ہی ایسا ہے ان سب میں یہ سب تو ہوتا ہی ہے تیری کو نہیں پتا میں کیا کرے گی وہاں آ کر یہ اپن کی ڈیوٹی کا ٹائم ہے تو نو بجے تک اپن کی ڈیوٹی ٹائم ختم ہوگا تو اس کے بعد اگر وقت مل گیا تو اپن آ جائے گی لیکن اب بیسے کچھ نہیں ہو سکتا اپنے بوس کو سمجھاؤ اور تم لوگوں نے وہاں پہرہ دار نہیں چھوڑے تھے روحہ باجی چھوڑے تھے سب کو بہت بے دردی سے مارا ہے اچھا ایک بات بتا سرفراج جی میری پیسے تو مجھے ملے گے نہ یا پھر تم لوگ اپنا رونا روئے گا اپن کا مال ڈیلیور نہیں ہوا میرا ایک اصول ہے اپن اپنی ذمہ داری پر کام کروائے گی اگر اس سے پہلے یا بعد میں کچھ لفڑا ہوتا ہے اپن اس کی ذمہ داری نہیں ہے اسی لئے پیسہ اپن کو اپنا چاہیے ہوگا تو میڈم آپ رات تک آ جائے ڈکے کے منشن پر اپن کو تو نو بجے کے بعد آئے گی چل فون رکھ اور بات سن ہلکڑ آپ فون نہیں کرے نہ ورنہ تیری کو وہیں چک آ کر کتے کی موت مارے گی چل فون برک وہ نیچے آئی تو گازیان سر براہی کرسی پر بیٹھا اسی کا انتظار کرنا تھا ناشٹہ اس نے بھی سٹارٹ نہیں کرنا تھا وہ آئی تو کھڑے ہو کر اس کی کرسی کھیچی اور اس کو بٹھایا اور ناشٹہ پلیٹ میں نکال دیا ویسے میں آپ سے ایک بات پوچھوں وہ ہمت کر کے بولی ہم بولو ہم کہاں کہاں جائیں گے پہلے ناشٹہ کرو کھانے کے وقت بات نہیں کرتے کھانا ہمیشہ مو بند کر کے کھانا چاہیے لیکن اگر ہم کھانا مو بند کر کے کھائیں گے تو ہم کھائیں گے کیسے کیونکہ ہمارا تو مو ہی بند ہوگا حالم مو بند کر کے کھانے کا مطلب ہوتا ہے بات نہیں کرتے وقت کتنا لیکن آپ تو کر رہے ہیں اسے زب سے آنکھیں میچی اس لڑکی نے اس کو دو منٹ میں دیوان گھما دیا تھا ہائنب بلکل خاموش اور ناشٹہ کرو آپ پہلے بتائیں کہ ہم کہاں کہاں جائیں گے اسے اپنی گرین آنکھوں سے اس کی طرف گھور کر دیکھا وہ جو ابھی بڑے مزے سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال پر سوال کر رہی تھی فوراں زبان کو بریک لگا اور ناشٹی کی پلیٹ پر جھو گیا وہ بھی خاموشی سے ناشٹہ کرنے لگا ابھی وہ لوگ ناشٹہ ہی کر رہے تھے محمونہ بگم کی انٹری ہوئی کیا ہو رائے بھئی وہ داخل ہوتی ہوئی گازیان سررت سے اٹھ کر ان کے قریب آیا اور ان کر ہاتھ پر اپنے لپ رکے ہانم اپنی کرسی کے پاس خاموشی سے کھڑی ہوئی کیسی ہیں آپ محمونہ جان میں بلکل ٹھیک گازی زرہ سائیڈ ہو میں اپنی بہو سے مل ہوں کیا ہو بھائی ہانم تم کو زویا بتا رہی تھی بخار ہو گیا تھا میرے بچے کو انہوں نے اس کو پچکار دے بکا اور اس کے قریب آ کر اس کے ماتے پر اپنے لب رکے نہیں آنٹی اب ٹھیک ہوں کیا بولا تم نے مجھے محمونہ جان اس نے آپ کو آنٹی بولا گازیان نے مسکراتے ہوئے بول کر کرسی پر بٹھا ارے بہو بیگم کس اینگل سے میں تم کو آنٹی لگتی ہوں ہاں مانا کہ میرے بچے بڑے ہو گئے لیکن میں ابھی تک جوان دیکھ رہی ہو میری فٹنس انسٹا پر میرے نو ملین فالوور ہیں تم نے مجھے فالو کیا ہے یا نہیں نہیں میرے پاس فون نہیں ہے ابھی کیا گازی تم نے بہو کو فون نہیں لے کر دیا ہے جی میں منہ جان ناشٹے کے بعد لے کر جاؤں گا آپ بھی بیٹھیں اور ناشٹہ کریں ہمارے ساتھ ابھی ناشٹے کے بعد آپ کی کی طرف آتا میں تو کیا میں ابھی چلی جاؤں ارے یار کیسی بات کری ہیں آپ آپ ہی کا گھر ہے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے پتا ہے مجھے اور تم کیوں کھڑی ہوئی ہو چلو بیٹھو اور شباش پیٹ بھر کر ناشٹہ کرنا ٹھیک ہے اور طبیعت کا بتاؤ کیسی ہے اب وہ کرسی پر بیٹھ کر بولی اور اس کو بھی ساتھ میں بیٹھنے کی دعوت دی جی اب ٹھیک ہے طبیعت کو رات کو دعوت بھائی اور زویا اور آیان بھائی نے دوائی دے دی تھی تو اب ٹھیک ہے طبیعت کا کیا مطلب بہو بیگم تم کو تین تین بندوں نے ایک گولی کیسے پکڑائی ہوگی یہ بات ہمیں سمجھیں نہیں آئی گازیان تمہیں کچھ آئی ہے یہ بات سمجھ ہانم کھجل سی ہوگئی ان کی بات سے ارے محمود جان اس بات کا مطلب ہے دعوت نے گولی زویا کو دی اور اس نے اس کو دی اور کمرے میں تینوں موجود ہیں اسی لئے آیان کا بھی نام لیا میں نے صحیح کہا اس نے صرف سر ہلانے پر اتفاق کیا ناشتہ تو کرو بات صرف ایک وقت کے کھانے کی ہوئی ہے تو ایک وقت کا کھانا ہی کھلاؤں گا تم کو آئی سمجھ جی وہ چھوٹے چھوٹے بائٹ لے کر کھانے لگی ویسے ایک بات بتا تم نے مجھے کس اینگل سے آنڈی کہا ہے کہیں سے میں موٹی ہو رہی ہوں انہوں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر دکھ بھرے انداز میں کہا ہرنم سے سوال کیا نہیں نہیں میں تو بس آپ کو عدب سے بوڑ رہی تھی ویسے آپ بہت پیاری اور خوبصورت تھے تو وہ اس کی تعریف سن کر کھلے دل سے مسکرائیں جھگ جھگ کر جھگ جھگ لی کہا ہوا ہے ایکچولی جھگ جھگ ہونا چاہیے تھا جھگ جھگ لی کہا ہوا ہے جھگ جھگ جی ہو اب تم میرے مجھے آنٹی نہیں گازی آیان اور دعوت کی طرح مہمو جان بول لو یا پھر زویا کی طرح ممہ یا آپ کو مہمو جان بولے گی میری طرح گازیا نے کافی کافی کا سپ لیتے بک کہا جیسے حکم سادر کر رہا ہوں اور ہرنم کی طرف دیکھا جو کنفیوز کنفیوز سے ناشتہ کر رہی تھی اچھا تمہاری بیوی ہے تو تم ڈیسائیڈ کرو گی کون کیا بولے گا میں ڈیسائیڈ کروں گی ہانم مجھے کیا بولے گی انہوں نے اس کو آڑے ہاتھوں لیا ہانم کے چہرے پر ایک دم مسکرات آئی جس کو بہت مشکل سے ضبط کیا ارے مہمو جان میں تو بس خاموش ایک دم گازی تم میری بہو تم مجھے بلو کیا بولو گی گازیان کو ڈاٹ کر وہ شریر لہجے میں ہانم سے مخاطب ہوئی جو آپ کہے ہانم نے بھی مسکرات کر کہا تو پھر تم مجھے مہمو جان کہنا ارے میں نے بھی تو یہی کہا تھا نا گازیان نے احتجاج کیا تو میں بھی تو یہی پوڑ رہی ہوں تم خاموش رہو بیٹی ہو نا بیٹی بن کر رہو باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے میرے ہانم کو بڑا مزا آ رہا تھا اس کی کلاس لگتے دیکھنے میں مہمو جان خاموش ایک دم وہ آنکھیں چھوٹی کر کے چھکی تو گازیان مسکراتا ہوا سر نیچے کر لیا تو بہو بیگم کیا سوچائے پھر کیا بولنے کا ارادہ ہے میں آپ کو مہمو جان بولوں گی ہانم نے مسکراتا کر کہا تو وہ بھی مسکرائی اور کھڑی ہو کر اپنے والٹ سے چند ہزار کے نوٹ نکال کر دونوں کے سر پر سیوارے اور ملازم کو آواز دے کر اس کے ہاتھ میں تھمایا گازیان نے ان کی محبت پر سرشار سا مسکرائے چلو میں اب چلتی ہوں اور ایک بات گازیان سنڈے تک اپنا ریسپشن رکھو میں نے اپنے بیٹے کی شادی پر یہ اپنے ہیں سارے علمان پورے کرنے ہیں بارہ تو تم ہم لے کر نہیں آئیں گے کمزکم تمہاری ولی میں کا کھانا ہی کھالیں کنجوس ارے میں مجان ایک کام کرو ابھی تم لوگ شاپنگ پر جا رہے ہونا تو اپنا ریسپشن کر ڈریس بھی لیتے آنا اور باقی کا میں اپنے ایک دو عدد بیٹی اور ایک عدد بیٹی کے ساتھ سارے انتظامت دیکھ لوں گی جلدی جانا جلدی آنا وہ بھی اپنی بول کر چلے گئے اور گازیان بھی تاثیب سے سر ہلا کر رہ گیا ہانم دل ہی دل میں بہت خوش تھی ریسپشن کا سن کر اس کو دلہن بننے کا بہت شوق تھا لیکن اس کی شادی ہی ایسی ہوئی تھی کہ وہ دلہن نہیں بن پائے لیکن ولی میں کا سن کر وہ بہت دل سے زیادہ خوش تھی کلاس میں ایک دم سن ناٹا تھا بس سے پروفیسر کی آواز ہال میں گونج رہی تھی یار زوی میری ایک بات سمجھ نہیں آرہی زویان جو بہت گوڑ سے لیکچر لینے میں مہو تھی آیان کے آواز سے ڈسٹرپ ہوئی آیان ابھی چپ ہو جاؤ کینٹین میں بات کریں گے یار زوی بات تو سنو تم میری دوست نہیں ہو ارے یار پروفیسر نے دیکھ لیا نا تو زندگی خراب کر دیں گے ابھی پلیس چپ ہو جاؤ وہ گسے سے بولی نہیں پہلے میری بات سنو وہ تھوڑی تیز آواز میں بولا آیان یار چپ ہو جاؤ مدرستر جو پک چکا تھا پروفیسر کے لیکچر سے وہ بھی بولا ابھی یار میری ایک دفعہ بات تو سنو تم دونوں آپ تینوں پروفیسر نے ان تینوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا جی سر ہم آیان جلدی سے ہاتھ کھڑا کر کے کھڑا ہوا تو زویار مدرستر نے اپنا اپنا ماتھا پیٹا اور وہ دونوں بھی مرے مرے انداز میں کھڑے ہوئے آپ تینوں یہاں کیا بات کر رہے ہیں یہ کوئی پکنک پوائنٹ ہے میں کب سے آپ تینوں کو باتیں کرتے دیکھ رہا ہوں سر ہم آیان نے بلکل انجان بنتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا جی آپ لوگ بتائیں کیا پکنک پوائنٹ ہے یہ نہیں نہیں سر کیا ہو گیا آپ کو زویار اپنا چشما سر تک پہنچاؤ اور ان کو کلاس پکنک پوائنٹ لگ رہی ہے آیان پلیز چپ ہو جاؤ یہ باہر نکال دیں گے زویار ایستہ آواز میں منت کرتے ہوئے پولی اوہ زویار ایسے نہیں بولتے ہو جائے گی ان کی آنکھیں ٹھیک وہ کیوں اپنی آنکھیں کسی گریب کو ڈونیٹ کریں گے بے وکوف سن کر زویار کی آنکھیں باہر کو نکلنے کو ہوئی کلاس میں سب کا ہلکا ہلکا کہکا لگا آپ تینوں باہر جائیں یہاں ایک بدتمیز ہے آپ لوگ سر لیکن میں نے اور زویار نے کچھ نہیں کیا مدرسیر اہدجاجن بولا جھوڑ بول رہا ہی ہے سر ابھی پتا ہے کیا بول رہا تھا سر نے ویسے ہی پکا دیا ہے اتنا لمبا لیکچور دیے کے اور تم بات کر رہے ہو آپ تینوں اپنی تشریف کے ٹوکڑے لے کر دفع ہو جائے کلاسے آیان سب سے پہلے کلاس سے بھنکلا اس کے پیچھے زویار مدرسیر بھی اس کو کوستی بھی پیچھے نکلیں بات سنیں زویا پروفیسر کے آواز پر مڑی آپ پروفیسر ہیدر زمان کی بیٹی ہے نا جی سر تو فی مجھے آپ پر جائے کلاس سے بھار وہ اور مو مزید گسے سے چھکے وہ بھی بھاگنے کے انداز سے کلاس سے نکلیں ہم لوگ کیا کیا لیں گے ہانم گاڑی میں بیٹھی چہیکی تم بتاؤ کیا چاہیے تمہیں ہم لوگ برائیڈل ڈریس لیں گے نا ولیمے کے لیے ہاں ایک لفظی جواب میری پسند کانا ہاں صحیح ہے اور مجھے آپ چوڑیا بھی دلوائیں گے نا کانچ والی نہیں کیونکہ وہ تمہیں لگ جائے گی ہاتھ میں نہیں لگتی ہے میں نے پہلے بھی پہنی ہے ہانم don't please میرا ولیمہ ہے نا اسے معصوم سا مو بنا کر بولا نہیں ہانم اس کے علاوہ جو چاہیے میں دلا دوں گا لیکن مجھے تو چوڑیا چاہیے تھی ماما بولتی تھی کہ شادی کے بعد لڑکیاں پہنتی ہیں کبھالی لڑکیاں نہیں پہنتی ہیں اب تو میری شادی بھی ہو گئی ہے نا اب میں بھی پہنوں گی اس نے تھوڑا بجے دل سے کہا گازیا نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا جو اب اپنی چادر سے کھیل رہی تھی کچھ اور لے لو اس کی جگہ میں تمہیں گولڈ کی چوڑیاں دلا دوں گا وہ پہن لینا لیکن مجھے تو کانچ کی چاہیے ہانم اب دوبارہ نہیں بولا یہ لانس ٹائم سمجھا رہا ہوں تمہیں ہانم نے اس کو دیکھا آپ مجھ سے پریشان آ گئے ہیں تو مجھے میرے بابا کے گھر چھوڑ دیں وہ دروازہ کھول دیں گے جب میں ان سے معافی مانگوں گی تو وہ مان جائیں گے آنسو تو ہر وقت آکھوں میں ہوتے تھے فوراں بہنے لگے گاڑی ایک جھٹکے سے رکھی ہانم نے بیلٹ لگایا وہا تھا ورنہ پک کا سر ڈیشپورٹ سے لگتا گازیا نے ایک دم اپنا چہرہ اس کے نزی کی اس کی کرم سانسے ہانم کے چہرے کو جھل ساری تھی اس کی اس حرکت پر اس کی آنکہ پہلے ایک دفعہ پھر بول کر دکھاؤ کہ تمہیں اپنے باپ کے گھر جانا ہے اس دن بھی کہا تھا نا اب تم ہمارے ساتھ ہی رہو گی میری فیملی کے ساتھ سمجھ نہیں رہا تمہیں بار بار کیوں دور جانے کے بات کرتی ہو بولو میں تو بس آواز نہیں آنے چاہئے مجھے لاس ٹائم تھا یہ ہانم وہ سیدھا ہوا تو وہ اس کی رکی ہوئی سانس ہموار ہوئی ہانم اب تم میری بیوی ہو اس گھر کی بڑی بہو آئندہ تمہاری آنکھوں میں آنسو بھی نہ دیکھو بہدر بنو تمہارے بابا کو جب حقیقت پتا چلے گی خود راضی ہو جائیں گے لیکن کب اس نے کرب سے کہا تو گازیان نے سرد اور بے تار سے نگاہو سے اس کی جانی دیکھا بہت جن لیکن جب تک کے لیے بلکل خاموش اور رونے کی ضرورت نہیں ہے تو میں تمہارا گازیان سب ٹھیک کر دے گا ہانم نے تمہارے پر اچھمبے سے اس کو دیکھا لیکن اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا چہرہ بلکل سپار تھا وہ ایک دم سنجیر کی سے گاڑی چلا رہا تھا ہانم نے مو گاڑی کے باہر چلتے منظر پر کر لیا ڈاکٹر ماہین آپ نے بیٹ نمبر بائیس کو چیک کر لیا ہے جی سر میں نے انہیں چیک کر لیا ہے اب ان کی کنڈیشن سٹیل ہے آپ انہیں چھٹی دے سکتے ہیں چلے ٹھیک ہے ان کو چھٹی دے دیں اور اب آپ جائیں بات سنیں وہ دروازے تک پہنچی تھی کہ دعوت کی آواز پر پلٹی جی سر میس روحہ نہیں دکھ رہی آپ کو پتا ہے کہاں ہے وہ جی نہیں سر مجھے نہیں معلوم ہے وہ کہاں ہر وقت تو ادھر ادھر گھنٹی رہ دیئے اس نے سکتی سے کہا تو وہ اس پات میں سر ہلا کر باہر کو نکلی روحہ دعوت کیلئے کافی بنا کر لا رہی تھی سلام ڈاکٹر ڈاکٹر نی صاحبہ اسے خوش دلی سے اپنے انداز میں سلام کیا اپنی حد میں رہو لڑکی میم ہو تمہاری تمیز سے رہا کرو میرے ساتھ بھی اور ڈاکٹر دعوت کے ساتھ بھی جاؤ اندر اور کافی دیکھ کر مجھے بھی بنا کر دو فوراں آرام سے بات کرو اپنے باپوں کی بھی اتنی اچھی آواز میں نہیں سنتی میں اور ایک بات تیری اسسسٹن نہیں ہے اپنے ڈاکٹر دعوت کی ہے اپنی اوقات میں رہ دوں آئی سمجھ اور نکل اب جتنی تجھے عزت دی تھی تیرے کو راہ سیچ نہیں آئی ایسے کنٹاپ ماروں گی اُلٹے ہاتھ کا ویسے بھی اتنی سوکھی سی ہے اُڑتی ہوئی جائے گی نیچے خان بابا کے قدموں میں گرے گی نکل آئی بڑی اس کو جواب دیکھ کر دعوت کے روم میں انٹر ہوئی ماہین صدمے سے کھڑی کی کھڑی رہ گئی کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ اندر آئیے اور ٹیبل پر اس کے لئے کافی رکھی میرے کو ایک بات بتا ڈاکٹر دعوت اپن تیری اسسسٹن ہے کہ تیری اس ڈاکٹر نہیں کی کیا ہوا ہے آپ اتنی لال سرک کیوں ہو رہی ہیں میں تیرے کو بتا رہی ہیں بل ڈال کر کہا میرے کو کوئی کچھ کیا بھولے گا اپن سن لے ایسے تو ہوئی نہیں سکتا نا اپن ٹوپا تھوڑی ہے اپن کو کوئی بھی آئے اور سناڑا نہیں دیکھ یہی دعوت نے بھی میں نے ڈاکٹر احسن سے بھی کہا تھا میں تھوڑا گرم دماغ کی ہے میں کسی کی بکواز برداش نہیں کرتی ہے تیری کو بھی بتا رہی ہے اپن نہیں کرے گی کسی کی بھی کوئی بکواز برداش کام کروانا ہے آپ پہلے بیٹھ جائیں پھر ہم بات کرتے ہیں اس نے دعوت کی طرح دیکھا اور جارانہ طریقے سے کرسی پر بیٹھی اور سامنے ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر پیا اب مجھے بتایا کیا ہوا ہے آپ اتنے گسے میں کیوں ہوئے میں نے ابھی آتے وقت اس ڈاکٹر نے کو آرام سے سلام کیا میری کو بول رہی ہے اپنے حد میں رہو یہی اس سے پوچھو اپن نے اس کی کون سی بھیس بھیج دی ہے یا پھر اس کے پیسے چرائیں جو میرے متھے لگ رہی ہیں وہ اچھا یہ بات ہے میں نے ان کو ڈانٹ کر بھیجا تھا راستے میں آپ پل گئی تو اس کا گزہ آپ پنکال دیا روحہ بھی ریلیکس کوئی بات چھوٹی بھی چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں تو اس کو بھی یہی بات سمجھاؤ کہہ کو اپنے متھے لگ رہی ہیں در رہے یہی میرے سے اپن تیری اسسٹنٹ ہے دعوت اپن بس تیرا کام کرے گی اپن کو جوپ پر رکھنے کا ہے تو رکھ نہیں تو بھگا دیں اپن کو مر کر بھی نہیں آئے گی یہ اچھا ایم سوری اب گصہ تھوک دیں پلیس میری لئے دوست یار وہ بات نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے اب ختم گصہ ٹھیک ہے چلی اس پچے سے بات ہو گئی آپ کی سالہ اپن پر لائن مار رہا تھا دعوت نے سن کر کہکہ لگایا آپ کو کیسا لگا میرے کو بھی اچھا لگا بس عمر میں چھوٹا ہے بھی تھے اور آیان مزے سے سموسے کھا رہا تھا اور وہ دونوں اس کو کھنکار نکاحوں سے گھر رہے تھے آیان زویا نے داکھ پیس کر اس کا نام پکارا تو اس نے کھاتے کھاتے اس کی طرف دیکھا کیا بھائی ہاتھ کے اشارے سے پوچھا ہے کیونکہ سموسہ جو موں میں ٹھو سا ہوا تھا تو مجھے یہ بتاؤں گے یہ سب کیا ہے اس نے کڑی تیوریوں سے اس کو آڑی ہاتھو لیا اس سے سموسہ نگلا یار مدرسر اندر کلاس میں سر کی آنکھ خراب ہو گئی تھی یہاں یہ پاگل ہو گئی ہے اللہ کتنے نمبر کا چشمہ لگے گا اس کو بیسے ہی بیٹری ہے لگتا ہے ڈبل چشمہ لگے گا اس کو آیا نہیں اس نے تنبیہ اس کا نام پکارا اچھا بھائی بتا رہا ہوں یہ سموسے ہیں یہ میز ہیں یہ کرسی ہیں اور یہ ایک فالتو انسان ہے مدرسر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو اس نے اس کی کمر میں ایک مکہ رسید کیا کتے تو خود ایک فالتو انسان ہے دیکھ رہی ہو زوئی تمہاری بیس فرینڈ کو یہ کیسے مار کر فالتو انسان بوڑ رہا ہے زویا نے بھی اپنے نازک ہاتھ کا مکہ بنا کر اس کے کمر پر رسید کیا لیکن وہ مکہ بلکل بھی نازک نہیں تھا وہ کر رہا یہ تو گیا تھا یار زوئی کیا کھاتی ہو اتنا زور سے لگا ہے تمہارا مکہ اللہ کی قسم نیل پڑ گیا ہوگا دیکھ شرٹ اوپر کر کے دیکھ مدرسر آیان پلیز انسان بن جاؤ یا ہے پلیز ہاتھ جوڑی ہو میں پلیز دوبارہ یہ نہیں کرنا جو تم اندر کر کے آئے ہو میری ریپورٹیشن کے ساتھ ساتھ بابا کی بھی خراب ہو رہی ہے اور میں بھی ہاتھ جوڑتا ہوں پلیز یہ نہ کر اچھا اچھا میرے بچوں ماف کیا آئندہ خیار رکھنا میری ماں سو مولادو دفع ہو جاؤ دونوں ایک ساتھ بولے اتنے میں زویا کا فون رنگ ہوا جس پر ممہ کالنگ دکھا رہا تھا زویا اٹھاتی سے پہلے سرد سے آیا نے کال پک کرے اسلام علیکم میں مجھا صبح آپ سے مل کر نہیں آیا ابھی یونی سے آتے ہی آپ سے ملے آنگا یقینا آپ نے میری خیالیت لینے ہی اس زوی چوئے کو کال کی ہوئے فون اٹھاتے ہی وہ ایک سانس میں شروع ہو جگا تھا آیا زویا کو فون دے یا پھر اسپیکر پر کر انہوں نے سلام کا جواب دے کر بولی محمو جان میں تو سمجھاتا آپ میری خیالیت پوچھے گی یار فون اسپیکر پر کر تم دونوں کو کچھ کام دینے ہیں اللہ کرتا ہوں اسے اسپیکر پر آن کیا زویا میری آواز آرہی ہے جی ماما آرہی ہے دیکھو میری بات دھیان سے سنو میں نے گازیان کے ولیمہ رکھا ہے اس سنڈے کو آپ ایسے کیسے کر سکتی ہیں آیان کی صدمے بھری آواز نہیں کری کیا مطلب ماں ہوں میں تم لوگوں کی میری مرضی کچھ بھی کروں انہوں نے حق سے کہا ارے وہ بات نہیں ہے محمو جان میرے پاس تو نئے کپڑے بھی نہیں ہیں میں کہاں سلام اور اتنے کام ہوگے انویٹیشن کھانا ہال کی بکنگ سب ایک دم میں کیسے ہوگا ارے وہی سب تو کرنا ہے تم تینوں گھر آؤ میرے اور راستے میں دعوت کو بھی کال کرو گازی اور ہنم دونوں ولیمہ کا جوڑا لینے گئے اچھا ممہ ہمارے آیان کو مو کھولتا دیکھ زویا نے بات مقتصر کی اور خدا حافظ کر کے فون رکھا میں نے ابھی بات کرنی تھی آیان نے گفی سے کہا تو گھر چل کر بات کر لینا مدسر تمہیں بھی ممہ نے گھر بلوایا ہے ہاں ٹھیک ہے میں گھر فون کر کے بتا دوں گھر آنے میں وقت لگے گا ابھی تجھے پتا ہے میں مجھان نے کیوں بلوایا ہے تینوں میسے پہ کھڑے ہوئے تو آیان نے بولا کس لئے زویا اور مدسر نے بے وقت پوچھا کھانا سر بھی تو کہنا ہوگا نا اسی لئے بلوایا ہے یہ مرے گا میرے ہاتھوں مدسر نے بیک کا سٹیپ ٹھیک کرتے بھی کہا زویا تو بتا پھر کیوں بلوایا ہوگا اس کو وہ لوگ کینٹین سے بھا نکل کر اب پارکنگ میں لوٹ جا رہے تھے مجھے کیا پتا چھتیس کام ہوگے اس وجہ سے بلوایا ہوگا بیسے آیان بہت مزا آئے گا زویا نے چہک کرکا مدسر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا وہ دونوں ابھی اپنی گاڑی کی طرف بڑھیں ہاں یار کتنی پیاری پیاری لڑکے آئے گی محمود جان کی دوستوں کی بیٹیاں بھی ابھی تو بڑی ہو گئی ہوگی تم کو یاد ہے وہ محمود جان کی دوست آئین کھاموش ہو جاؤں اور گاڑی ڈرائب کرو برنا میں مدسر کے ساتھ جاری ہوں اس کو پتا نہیں کیوں لیکن یہ باتیں اس کو اچھی نہیں لگتی تھی شاید وہ دل کے کسی کونے میں اس کو پسند کرتی تھی لیکن یہ بات کبھی بھی خود نہیں مان سکتی تھی اور نہ ان سب چیزوں سے لا پروا وہ مزے سے گاڑی ڈرائب کرنے میں مگن تھا اور ساتھ ساتھ اس کو چھیڑ بھی رہا تھا اس کو اندازہ نہیں تھا کہ ایسی باتیں کسی کے دل پر کیا ہشر برپا کرتی ہے زویا کو محبت تھی آئین سے اکیلے میں وہ خود سے ایک دفعہ اطراف بھی کر چکی تھی اس بات کا لیکن اپنی عزت اور اکڑ میں کبھی نہیں بولے گی وہ یہ بھی جانتی تھی اس کو بھی اس سے مگرور محبت تھی وہ بھی غازیان کی طرح آئین سے مگرور محبت کرتی تھی ہاں زویا زمان کو آئین دورانی سے مگرور محبت تھے اس نے اس کی تذیر چہرے کو دیکھ کر دل میں اطراف کیا اور وہ نگاہ باہر بھاگتی گاڑیوں پر کر لی زر نے دن دناتی ہوئی زین کے آفیس میں انٹروی یہ فائل آپ نے کس وجہ سے ریجیکٹ کی ہے میں نے اس پر جب کام کر کے ایکسل کمپنی کو دینے کے لیے دے دی تھی تو تم نے کس وجہ سے اس کو ریجیکٹ کر دی ہے زین جو خود بھی اس فائل پر ورگ کر رہا تھا اس کی طرف دیکھا مس ساری باتیں ایک طرف آپ میرے روم میں آئی کیسے آپ نے مجھ سے آنے کی جازت لی اس نے کڑے تیوروں سے پوچھا تم بات کو مت پلٹو جو پوچھا ہے وہ بکو اپنی ٹون ٹھیک کرو لڑکی میں تمہارا ملازم یا پھر یہاں کام کرنے والا کوئی ورکر نہیں ہوں اسے گسے سے کہا میں نے ایک اپنی بات پوچھی ہے کہ تم نے میری فائل کیوں ریجیکٹ کی ہے ایکسل کمپنی کو دینے والی اس نے خود کو کمپوز کیا اور تحمل سے بولی کیونکہ میز زرنیش عالم اس میں بہت ساری کرتیاں تھی جس کے وجہ سے یہ فائل نہیں جائے گی آپ کو یہ ذرا بھی اندازہ ہے اگر فائل میں کام غلط ہوا تو سارا پروچیکٹ خراب ہو جائے گا اسی لئے اگر آپ ایک دفعہ خود بھی دیکھو گی تو خود اندازہ ہو جائے گا میز زرنیش عالم اس نے دات پیس کر بولا ایک بات بتاؤ تم میں یہ کڑ کس بات کی ہے اس نے میز پر ہاتھ ٹکا کر کہا اس بات کی ہے کہ میں جو بھی ہوں اپنے دم پر ہوں اپنے باپ کے دم پر نہیں اور نہ ہی کسی کا بائی فرن بن کر لوگوں پر روب چھاڑتا پھرتا ہوں اس نے کھولا تنس کیا اپنی اوقات میں رہو اس نے تنبیہ املی اٹھا کر فارننگ والے انداز میں کہا تو زین نے دلکش کہکا لگایا وہ دنیا کے لئے تو دلکش کہکا ہو سکتا تھا لیکن زرنیش کے لئے تو کسی زہر جیسا ہی تھا تم مجھے بول رہی ہو میں اپنی اوقات میں رہو اوف تم بول رہی ہو اس نے ایک بار پھر کہکا لگایا زرنیش کا آہنت کے حساس سے چہرہ سرکھ ہو رہا تھا کہ کیا مطلب ہے تمہارا تم نے خودی کبھی دیکھا ہے بھی ہے یہاں پھر اپنی ڈریسنگ بھی دیکھی ہے اپنے باپ کے دم پر اڑتی ہو اور مجھے بول رہی اوقات میں رہو میری ڈریسنگ میں کیا خرابی ایک دفعہ خود کو شیشے میں گوھر سے دیکھنا سمجھ آ جائے گا اور جاؤ یہاں سے وہ پیر پٹک کر جانی لگے اور ایک بات اور اس کے ہاتھ دروازے کی نوپ پر تھا اس کی پکار پر رکھی ضرور لیکن پلٹی نہیں تم جو یہ بولتی پھرتی ہونا کہ تم گازیان بھائی کی گل فرینڈ ہو وہ تمہیں اپنی گھر کی ملازمہ بھی نہیں رکھنا پسند کرے گا کجا کے گل فرینڈ اس کے لیے تمہارے دل اور دماغ میں جو خوش فہمی کا پہاڑ ہے نا اس کو گرا دو انہوں نے ایک اچھی اور دل صاف لڑکی سے شادی کر لی ہے ضرور نے پلٹ کر کھنکھوانے کا ہو سے اس کو گھرا ویسے ایک اور بات تم جیسی لڑکی کو کوئی اپنی گل فرینڈ بھی نہ بنائے بیوی تو بہت دور کی بات ہے ضرور کی آنکھوں میں ایک دم نمی سی چمکنے لگی ساس گھٹنے سے لگا گلے میں ایک بہت سی گڑا لگنے لگی وہ کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن حلق سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی تو دروازہ کھول کر اپنی روم کی طرف بڑھ گئے زینڈ نینا گواریت سے سر جھٹکا اور اپنی کام میں واپس سے مشکول ہو گیا یہ دیکھے سر ریسپشن کے لیے یہ بیسٹ ہے اس لڑکی نے کوئی پچیس وارڈریس ان دونوں کے سامنے رکھا تھا گازیا نے اس کی طرف دیکھا تو وہ عجیب عجیب سے موہ بنا رہی تھی یہ رہنے دیں کچھ اور ہے تو دکھا دیں ہانم نے اس کی طرف دیکھا اس کے چہرے پر زرنا بے زاری نہیں تھی بلکہ بہت نارمل طریقے سے اس کے ریجیکٹ کیے ڈریس کو منا کر رہا تھا اور نیا ڈریس منگوا رہا تھا ساری کلاسٹ میکسی ہے دیکھ لیں نیوی بلو کلر کی ہے میم پر بہت سوٹ کرے گی لیکن مجھے تو ریڈ پس پہننا ہے میرا فیوریٹ کلر ریڈ ہے مہم وہ تو برائیڈز برارات پر پہنتے ہیں اس نے موہ بنا کر گازیان کی طرف دیکھا آپ ریڈ ہی میکسی کے لے آئیں لیکن سر ریسپشن پر میں نے کیا بولا ہے آپ کو اس نے راپ سے کہا تو وہ دونوں ڈیزائنز ریڈ کلر میں میکسی دیکھنے اندر گئی ہانم نے مسکرا کر گازیان کی طرف دیکھا یہ پوری نہیں ہے بس گصہ کرتے ہیں بہت ہلکی سی سرکوشی دل میں کیے اور خود ہی مسکرائے گازیان نے اس کی مسکراہت کر چونک کر دیکھا سر ریڈ میں نہیں ہے آپ ایک دفعہ نیوی بلو میں دیکھ لیں اگر اچھی لگے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر آپ کی مرضی وہ لوگ بھی ان کو ہی دیکھا دیکھا کر تھک گئے تھے گازیان نے ہانم کی طرف دیکھا جو اشتیاغ سے میکسی دیکھ رہی تھی گازی جی کہ اچھی ہے گازیان نے اس کے لبوں کو دیکھا جہاں سے اس کا نام بولا گیا تھا دل نے ایک ہارٹ بیٹ میس کی کیا بولا تم نے اس نے بے ساکتگی میں پوچھا یہ والا ڈریس اچھا ہے کیا ہوا تو کلر میری پسند کا نہیں ہے لیکن ڈیزائن بہت اچھا ہے ہم یہ لے لیتے ہیں کیسے رہے گا وہ مگن سے انداز میں بولی تو گازیان نے سرجٹ کا یہ پیک کر دے پندرہ منٹ بعد وہ لوگ اس شاپ سے نکلیں گازیان نے ہانم کا ہاتھ سکتی سے پکڑا ہوا تھا مول بہت بڑا تھا اس کو ڈر تھا کہ کہیں وہ کھو نہ جائے جیسے ایک ماں اپنے بچے کا ہاتھ سکتی سے پکڑتی ہے سیم ایسے ہی گازیان نے اپنی بیوی کا ہاتھ سکتی سے پکڑا ہوا تھا اور اس کو لے کر باہر کی طرف جا رہا تھا ہم لوگ میری چوڑیاں نہیں لیں گے ہانم میں نے منع کیا ہے نا وہ نہیں میں تمہیں گولڈ کی چوڑیاں دلاؤں گا لیکن مجھے تو کانچ کی چوڑیاں پسند ہیں اور اس کے ساتھ گجرے بھی ہانم اسے تنبیہ اس کا نام پکارا تو وہ خاموش ہو گئے پھر میمو جان اور زویا کا سوچ کر دل ہی دل میں خوش ہو گئے کہ ان سے بول کر کانچ کی چوڑیاں منگوالوں گی یہ لوگ گاڑی میں بیٹھ کر ایک ریسٹورنٹ میں گئے تھے سارے لاؤنج میں بیٹھے میمونا بیگم کا انتظار کر رہے تھے جو ان سب کو بلوا کر پتہ نہیں کہاں گائب دی زویا ریان نے راستے میں ہی داؤد کو امرجنسی کا بول کر بلوایا تھا یار لیکن سب کچھ ایک دن میں کیسے ہوگا داؤت کی جھنجلاہٹ سے بھرپور آواز زمان ہاؤس کے لاؤنج میں گنجی ہیدر صاحب بھی تھوڑے بوکھلائیں بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ سب کیسے ہوگا وہ بھی ایک دن میں یہی ایک سیکنڈ میری بات سنو آیا نے سب کو اپنی جانی پتواجہ کیا تو سب ٹینشن میں تھے اس کی طرف دے گا دیکھو بھائی ہم لوگ کیوں اتنا ٹینشن لے رہے ہیں جب میمو جان نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ولی ماں ہوگا تو یعنی وہ ساری پلاننگ بھی کر چکی ہوگی اسی لئے فضول میں ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے ابھی وہ آئے گی سب کو سب کے حصے کا کام بار دے گی اسی لئے چل گائز بول کر پیچھے سوفے پر ٹیک لگا گیا ہاں ایک طرح سے بات ٹھیک بھی ہے آیان کی داؤت نے اس کی بات سے متفق ہو کر کہا اگر ہم ایک ایک کام خود کے ذمہ لیتے ہیں تو ٹینشن کس بات کی ہے ہیلو گائز داؤت جو ابھی بورڈ رہی رہا تھا اتنے میں ہی ہاتھ میں نگٹس کی ٹرے تھامی میمونا بیگم کیچن سے برامود ہوئی تو تینوں سرد سے اپنی جگہ سے اٹھے زویا نے ان کے پیچھے ہاتھیں ملازمہ سے چائے اور بسکٹس وغیرہ تھامی آیان نے نگٹس اور داؤت نے رومال سے ان کے چہرے پر آیا پسینہ ساف گیا اور ان کا ہاتھ تھام کر سوفے پر بٹھایا گائز ریلیکس ہو کر یہ نگٹس اور بسکٹس انجوئی کرو میرے بچوں یار میمونا جان آپ ذرا یہ بتائیں کہ کیا شوشہ چھوڑا ہے آپ نے ولیمے کا وہ بھی اتنی جلدی آیان نے چائے میں بسکٹ ڈپ کر کے کھاتے ہوئے کہا جی بیگم آپ نے اتنے نئے فیصلے پر ذرا آپ روشنی ڈالیں پلیز زویا کے ہاتھ سے کب تھامتے ہوئے بولیں ارے ارے ریلیکس گائز سب ہو جائے گا میرا گازیان سب دیکھ لے گا اب تم سب کے جو کام ہے سنو داؤت تم کھانے والوں کو دیکھو گے ٹھیک ہے اتنی شورٹ نوٹیس پر پتہ نہیں کون رازی ہو لیکن میں کرتا ہوں کچھ ہم جو بھی ہو تم دیکھ لینا اور ہاں آیان مائے بوئے تم اور مدصر دیکھو گے ڈیکوریشن والوں کو اوکے محمود جان اس نے نگٹس موں میں ٹھوستے وکا اور بچی میری لیٹل پرنسز آپ کیا کرے گی حیدر صاحب نے جب دیکھا کہ وہ سب کو ساری کام دے چکی ہے تو ان کو بھی یاد دلایا کہ وہ بھی تو فارق ہے انہوں نے تو کوئی کام ہی نہیں لیا ارے حیدر صاحب آپ کو تمہیں کوئی کام ہی نہیں دیا آپ ایک کام کرنا آپ اپنی بیگم کی صرف تعریف کرنا کیسے میرے بچوں اوہ آیان نے چھیڑا ہم داؤت نے بھی آیان کا ساتھ دیا تو حیدر صاحب خجل سا مسکرائے لیکن ہماری مہمو جان تو ان سب کیا ساتھ مل کر اپنے ہی شوہر کو چھیلنے لگی زویا اپنے باپ کی سائٹ ہوئی یہ کوئی بات نہیں ہوئی آپ سب میرے معصوم بابا کو ایسے نہیں تنگ کر سکتے میرے ایک لوتے بابا ہے ارے پاگل سب کے ایک ہی بابا ہوتے ہیں مدرسر نے اس کی عقل میں بات ڈالی ہاں تو جو بھی ہے میرے بابا کو ایسے مت ستائیں آپ سب ممہ آپ کیا اپنی بیٹوں کو دیکھ کر مجھے اور اپنے شوہر کو بلکل پرایا کر دیتی ہے ویری بیٹ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی ارے میری پیاری بیٹی کوئی نہیں کرتی انہوں نے اس کو پچکا رہا ارے مہمو جان کیا آپ نے اس کو وہ والی بات نہیں بتائی داؤد نے نگٹس کھاتے ہوئے ایک دم سیریس انداز میں بولا تو سارے اس کے طرف متوجہ ہوئے کونسی بات انہوں نے حیرت سے پچھا وہ وہی والی بات یار اس نے بات کرتے ہوئے آیان کو آکھ ماری تو وہ بھی سمجھ گیا ارے وہی والی بات آیان نے بھی ساتھ دیا اب تو زویا کو بھی کھل بلی مچی کونسی بات اس نے بھی آگیا ہو کر پچھا محمونہ جان حیران پریشانی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی پتہ نہیں کیا بات ہے آیان تو بتا میں نے اپنے موہ سے اتنا بڑا سچ کیسے بتاؤں اس نے دکھ بڑے انداز میں کہا نہیں بھائی آپ بڑے ہیں آپ ہی بتائیں زویا بیٹے برا نہیں ماننا یار لیکن جو سچ ہے وہ بتا رہا ہوں کیا بھائی بتا بھی دیں اس نے جھنجلا کر کہا یار تم ہم لوگوں نے کچھرے سے اٹھایا تھا یار ماما سمجھا لیں اپنے بیٹے کو برنا مجھ سے پرا کوئی نہیں ہوگا اور پلیس آپ لوگ کوئی نہیں بات لے آئیں مارکٹ میں پلیس سب نے ایک ساتھ کیا ایک کا لگایا یار ایک کام کرتے ہیں داؤت کھڑا ہوتا ہوا بلا کام ابھی اسے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب کچھ جلدی جلدی ختم ہو جائے گا اور ہماری بھی تو شاپنگ ہوگی نا میں مجان میرے ذمہ صرف کھانا دیکھنا ہے نا اسے ایک دفعہ اپنا کام پکا ان سے پوچھ لیا ہاں اور آیان اور مدسر ڈیکوریشن کام دیکھیں گے اور زویا دولہن کیوں باقی میں مہمانوں کو دیکھ لوں گی اور رات کو جب وہ دونوں بھی آ جائیں گے تو مہمانوں کی لسٹ تیار کر کے ٹھیک ہے رات کا کھانا میں دورانی منشن میں کھاؤں گی اور تو تو بنائے گا میرے لئے صحیح ہے داؤت جی مہمانہ جان جیسا آپ کہیں چلے میں چلتا ہوں رات کو ملاقات ہوگی وہ بول کر باہر کی طرف نکلا میں بھی چلتا ہوں مدسر بھی کھڑا ہوتا ہوا بولا تو میں بھی یہاں کیا انڈے بیچوں گا میں بھی چلتا ہوں وہ دونوں نکلے تو زویا نے پیچھے سے پکا رہا آیان بات سنو ہاں جیسی بھابی ولی میں ایک اپ ڈریس لے کر آ جائے مجھے فون کر کے بتا دینا اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں میس کال مار دوں گا کال کیوں نہیں کرو گے میں گریب انسان ہوں میرے پاس کوئی بیلنس ہی نہیں ہے سمجھ آ گئی اگر میس کال کام نہیں چلتا ہے تو سہی باقی خود دس دس منٹ بات چکر کھا کر چیک کرتی رہنا آئی بڑی وہ باہر کے جانب چلا گیا اور زویا کا مو کھلا کھلا رہ گیا ایکچولی بہت مسٹیکز ہی ہے مسٹیک یہ ہے میں نے جیسے پہلے بھی بولی تھی کہ سب کی لائن بھی ایک ساتھ ہی ہے دوسرے کی بھی لائن ایک ساتھ میں ہی ہے سب مکس مکس ہیں تو اسی لئے سمجھ ہی نہیں آ پاتا ہے بتاؤ کیا آورڈر کروں میں مینیو کارڈ اٹھاتے ہوئے کہ مجھے تو بس پیزا برگر کھانا ہے اور پیزا لارچ والا چاہیے مجھے اور اس کے ساتھ ساتھ کوڑرنگ اور بس 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 بریک پر پاورا کو لڑکی اتنا کچھ کھا لوگی اس نے اپنے آئی بری اٹھا کر حیرت سے کہا ہاں مجھے تو بریانی بھی کھانی ہے اور اس کے ساتھ رائیتہ بھی چاہیے اس کے ساتھ اوف ہنم چپ ہو جاؤ اتنا سارا تم کھا لوگی اور ویسے بھی اتنا فاس فوٹ نہیں کھانا چاہیے ہانم اس لئے پیزا اور برگر میں سے ایک چیز چوز کرو اور بریانی منگواتا ہوں میں لیکن پیزا برگر میں سے صرف ایک چیز لیکن آپ نے گھر پر کہا تھا کہ آپ میری پسند کا کھانا منگوائیں اچھا لیکن مجھے یہ بات بالکل بھی یاد نہیں آرہی ہے تو مجھے کیوں یاد نہیں آرہا کہ میں نے ایسا کہا تھا ہاں یہ ضرور یہاں تھے کہ باہر لنچ کریں گے پیز میں زیادہ تھوڑی کھاتی ہوں اس میں سے تم نے ابھی کیا کھایا تھا پرسو ہی پھر کھاؤ گی پیز اس نے پاؤنڈ بنا کر کہا تو اس نے تاصف سے سر ہلا کر ویٹر کو آرڈر لینے کے لیے بلوایا جی سر اور پیز ایک پیزا دو برگر اور بریانی اور دو کوڑرنگز لے آئے یس سر اور کچھ نہیں بس کافی ہے جی سر بس دس ملٹ میں آپ کا آرڈر آپ کو مل جائے گا بیٹر تابداری سے بول کر اندر کی طرف گیا آپ نے کچھ تو آپ نے مجھے تو ڈریس دلا دیا لیکن آپ نے خود کیلئے تو لیا ہی نہیں کوئی ڈریس آپ کیا پہنیں گے اسے پریشانی سے بولا میرے پاس بہت ڈریس کوئی بھی پہن لوں گا اسے لاپروہ انداز میں کہا نہیں نا آپ کا بھی تو میری طرح پہلا ونیمہ ہوگا نا تو آپ بھی نیا ڈریس پہن لے گیا پھر آپ کا پہلے بھی ونیمہ ہو چکا ہے گازیان جو پانی پی رہا تھا فواری کی شکل میں باہر آیا کیا ہو گیا ہے تمہیں میرا بھی پہلا ہی ونیمہ ہے میرے کہنے کا مطلب ہے میرے پاس تھری پیس ڈریس بہت سارے ہیں جنہیں میں نے ایک دفعہ بھی استعمال نہیں کیا ہے تو میں وہی ویئر کر لوں گا اچھا پھر صحیح ہے میرا بولنا فرصہ کئی آپ دل چھوٹا کرتے ہیں کہ ہانم نیو ڈریس پہن رہی ہے اور آپ نہیں اسی لئے بولا میں نے نہیں چاہتی میری ایک ہی شادی میں کسی کا بھی دل چھوٹا ہوں گازیان نے آئی بروچ کا ہی سب سمجھا رہی ہے مجھے یہ سب کالیج سے بچنے کی وجہ سے تم بار بار شادی شادی بول رہی ہو نہ نہیں ایسے بات تو نہیں ہے اچھا اگر یہ بات نہیں ہے تو تم حق لا کیوں رہی ہو پھر نہیں میں تو بس اپنا کان کھجاتے ہوئے کہا اپنے دماغ میں یہ بات ڈالو ہانیاں گازیان دورانی تمہارا گریجویشن تو ہر حال میں کرواؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ شادی یا کچھ بھی میرے اس فیصلے کو بلکل نہیں پڑھ دے گا خانم نے معصوم سمجھو بنا کر اس کی طرف دیکھا میں نے انٹر تو کر لیا ہے نا بس کافی ہے خانم اس بارے میں بحث نہیں کر ورنہ تھپڑ کھاؤ گی میرے سے اتنے میں بیٹر کھانا وہاں کیوں رکھا ہے وہ میں نے آرڈر کیا ہے ویٹر پیزا گازیان کی سائٹ رکھنے لگا تو ہانم کے حلق سے ایک دم آواز دکھ لی تو ویٹر نے گھبرا کر پیزا اس کے طرف رکھا اور برگر یہ والا میری سائٹ رکھے گازیان ہلکی مسکرہت سے اس کو دیکھ رہا تھا تو وہ انیس سال کی اور دھین پان سے لڑکی کھاتی بہت تھی اور اب مزے سے برگر کھانے میں مگن تھی اس نے بھی اپنا برگر اٹھا کر کھانا شروع گیا داؤک جیسی ہسپتال سے گھر گیا تھا وہ بھی جل سے جل وہاں سے نکل کر ڈیکی کی طرف گئی تھی جیسی اندر پتا چلا کہ روح آئی ہے سرپراز اور ایک ڈیکی کا خاص بندے کو اس کو لینے بھیجا وہ اندر داخل ہوئی تو سامنے صوفے پر پریشان سا ڈیکی اور اس کے ساتھ رانہ بیٹا ہوا تھا اس نے ان دونوں کو دیکھا اور ایک سرت سانس کھارچ کی ان کی طرف پڑی روحہ کو دیکھ کر ڈیکی کے سرت سے کھڑا ہوا آؤ روحہ تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا اوہ بیٹھو اس نے پریشان لہجے میں کہا ہاں کیا ہوا ہے سرپراز کیا بول رہا ہے میرے کو فون کر کے وہ سوفے پر بیٹھتے بھی بولی رانہ گوڑ سے روحہ کو دیکھ رہا تھا ہاں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ سب کیسے ہوا تیری کو کسی پر شک ہے یہ کام اس نے کیا ہے ہاں ڈیکی کے جواب دینے سے پہلے رانہ بولا روحہ جو پوری توجہ سے ڈیکی کی طرف متوجہ تھی اس کی توجہ اسے ہٹ کر رانہ پر دے ہاں تو وہ بول کس پر شک ہے روحہ نے وہی سوال رانہ سے کرا مجھے تم پر شک ہے تم نے انٹیلیجنس ڈیم کو بتایا ہے اس اڈے کا ایڈرس اس نے بینا لگی لپٹے ڈائریک روحہ کو بولا روحہ کے ماتے پر بل پڑے ڈیکی نے بولنے کے لیے لپ کھولے لیکن وہ چپ ہو گیا میرے پہ کیا شک ہے تیری کو روحہ نے ماتے پر بل ڈالے پوچھا تم ایک دم الگ لڑکی ہو صرف ایک تم ہی ہو جس پر ہم شک کر سکتے ہیں ہم سب کو اپنی ملک سے نفرت کرتے ہیں اسی لئے یہ کام کرتے ہیں لیکن تم کس وجہ سے یہ کام کرتی ہو روحہ نے سب سے آنکھیں میچے اور ایک دم گسے سے دھاڑی میرے کو یہاں کس لئے بولایا ہے یہ بتا ڈیکی فالتو کی پنچائت کرنے کے لیے بھوک سالے میرے کو کیا تُو نے بھیکاری بندی سمجھ کے رکھا ہے یا اپن فاروق ہی ہے بہت کا ہمیں اپن کو یہ بھیکار کی بپا سننے نہیں آئی ہے اپن ماں قسم تم سب کو یہی ٹھوک دوں گی کسی کے باپ کو بھی نہیں پتا چلے گا کہ کون کرے گا چلا گیا رانہ سرفراز ڈیکی یہ سب ایک دم گھپرا کر کھڑے ہوئے روحہ باجی پلیس آرام سے سرفراز آنکھیں بڑھ کر اس کے نظیق جھوک کر بولا ہم تم تو چھپ کرو سارے لوگ پانگل ہو تم سب روحہ پلیس آنکھ بیٹھ جائیں ڈیکی کے ایک دم خوش آمد کرتے بولا تیری کو میں نے پہلے بھی کہا تھا میری کو یہ سب نہیں پسند جب تُو نے مجھ پر شک کی وجہ سے یہ کام نہیں دیا تھا میں تیرے گھر کام سے پیچھے ہٹ گئی تھی تو یہ کون ہلکٹ آ کر میری کو بول رہا ہے کہ اس سارے کو میرے پر شک ہے ابے ہے کون کل کا آیا ہوا اپن اس فیلڈ میں بہت سالوں سے ہیں تیرے سے بھی پہلے اپن بہت ساری گینگ کے ساتھ ملوس تھی اور تُو جو بول رہا ہے نا تم لوگ ملک سے نفرت کرتا ہے اپن کو اس سے نفرت وغیرہ کا نہیں پتا اپن بس صرف یہ کام پیسے کے لیے کرتی ہے اور مجھے گھنٹا پر رکھنے ہی پڑتا ہے اس کا مال انٹیلیجنس ٹیم کے حقے چڑھے یا کسی کے بھی اپن بس یہ پوچھنے آئی تھی ڈیکے کہ اپن کے پیسہ کب تک دے گا تو یہ بول روحا آپ پلیس بیٹھ جائیں ڈیکے نے ایک دفعہ پھر بولا بیٹھ جائے گی اپن اس چورن کو بول اپن پن سے معافی مانگے اس کو بول مجھ سے معافی مانگے روحا نے رانہ کی طرف اشارہ کر کے بولی ڈیکے نے رانہ کی جانک مڑا اور اس کے نزدیک جھکا پلیس رانہ معافی مانگ لے یار بہت کام کی لڑکی ہے پلیس رانہ رانہ نے موت تو بنایا لیکن ڈیکے کا چہرہ دیکھ کر روحا کی طرف دیکھا آئیم سوری اوئی اپن کو انگریزی انگریزی نہیں آتی ہے اردو میں مانگ اسے زب سے ڈیکی کی طرف دیکھا اس نے آگ سے اشارہ کیا تو وہ واپس روحا کی جانپت وجہ ہوا پلیس مجھے معاف کر دی مجھے بس تھوڑا شک ہوا تھا آپ بیٹھ جائیں اما یہ آخری بار تھا ورنہ ایسی چوٹ مارے گی اپن کے دو رات تک نہیں سوئے گا تو آئیم سمجھ جی آگئی سمجھ ڈیکے کی طرف دیکھ کر زب سے کہا تو روحا واپس ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی اب بول ڈیکے کیا کرنا ہے اپن کی ڈیوٹی کا ٹائم ہے یہ یا کام تو خراب ہو گیا ہے کچھ اور کام ہے تو بول یا پھر کوئی جانکاری جی بہت بڑا کام ہے جس کے وجہ سے میں بہت ٹینشن میں ہوں جب میرے یہ کام جو آسانی سے ہو جاتے ہیں ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے تو اگر میں جب وہ کام کروں گا تو بہت برا فسوں گا روحا لیکن مجھے اب اپنے بڑے پروجیکٹ کی رینشن ہے پینٹنگ والی روحا نے آکے چھوٹی کی کون سے پینٹنگ والی یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور اسے پاکستان کو بہت نقصان ہوگا سب کچھ برباد ہو سکتا ہے اور مجھے اس کام کے لیے بہت پیسے مل رہے ہیں مطلب اپنے سمجھے نہیں پوری بات بتا کیا بولنا چاہ رہا ہے میں نے تم سے اس سے پہلے بھی ایک اس ٹاپک پر بات کی ہے شاید مجھے یہ پینٹنگ صحیح سلامت باہر ملک بھیجوانی ہے کیوں ایسا کیا ہے اس پینٹنگ میں روحہ نے اچھمبے سے پوچھا اس بارے میں تمہیں ہم بہت جلد بتائیں گے ڈیکی کوئی کچھ بولنے سے پہلے رانہ بولا تو روحہ بدمزہ ہوئی یار اس نمونی کو کہاں سے لے کر آیا ہے تو کون ہے یہ چلکٹ اس نے ناگواریت سے کہا ڈیکی نے رانہ کی طرف دیکھا تو اس نے اس کو آنکھوں کے اشارے سے خاموش رہنے کو کہا تو وہ کچھ چپ سا ہو گیا اس کو چھوڑ روحہ میں تمہیں اس بارے میں بہت جلد آگا کروں گا نیکسٹ پروژیک ہمارا یہی ہوگا چل تیرے کو نہیں بتانے کا تو ابھی نہ بتا اپن چلتی ہیں ویسے اگر تیرے کو جس پر بھی شک ہے تو دیکھ لیئے ہو اس کو باقی یہ پینٹنگ والی کے بارے میں کچھ بھی بتانا ہو تو اپن اب بیزی ہے پورا ہفتہ جمعہ کو اپن پاپو کے ہوتل جائے گی اگر تیرے کو کچھ بھی بکنا ہو تو اپنی کتے کو میرے ہوتل بھیج دیو جب تک کے لیے اپن چلتی ہیں اور وہ شان سے چلتی ہوئی ڈی کے کے مینشن میں من انٹیارینز پر پلٹی اگر میرے سے تیرے کو کام کروانے کا ہے تو اس حلکت کو اپن سے دور رکھیو یہ نہ ہو اس کا گیم بچا دے اپن چل چلتی ہے بول کر سباٹ چہرے کے ساتھ اپنی بائک پر بیٹھ کر ڈی کے کے مینشن سے نکلتی چلی گئی رات کا آفیس ٹائم ختم ہوا تو وہ اپنا کام سمیٹ کر آفیس کی لفٹ کا بٹن پریس کیا اور اس میں انٹر ہوتی لفٹ کا دروازہ بند ہوتا اسے پہلے زین بھی اس میں انٹر ہوا سامنے اس کو دیکھ کر ناگاوالیت سے واپس نکلتا اتنے میں لفٹ کا دروازہ بند ہو چکا تھا مجبوراً اس کو بھی اسی میں سوار ہونا پڑا اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا تو زرنیش کی آنکھیں لال ہو رہی تھی لبتا تھا کہ وہ روئی ہے تو وہ یہ دیکھ کر تمسکرانا سہا تو زرنیش نے اس کی حسی کو حیرت سے دیکھا یعنی زرنیش آلم تم کو بھی رونا آتا ہے بہت حیرت کی باتیں پلیز میرے موہ مت لگو اپنے کام سے کام رکو اس نے تڑک کر جواب دیا میں کیوں اپنا موہ بند رکو میرا موہ ہے میں تو بولوں گا اس کو پتا نہیں کیوں لیکن اس کو چھیرنے میں مزا آرہا تھا تمہاری پرابلم کیا ہے ہر وقت کیوں میرے پیچھے پڑے رہتے ہو میرا کوئی پرابلم نہیں ہے لڑکی اپنی حد میں رہو اور میرے بھائی سے دور رہو excuse me تم ہوتے کون ہو مجھے میری حد دلوانے والی میں جب مجھے گازیاں نے کچھ نہیں کہا تو تم کون ہوتے ہو یہ سب بولنے والے بھائی تمہارے فادر کی وجہ سے کچھ نہیں بولتے کیونکہ وہ ان کی بہت عزت کرتے اسی لئے تمہیں مروت میں کچھ نہیں بولتے میں تمہیں ایک ایڈوائز دوں گا تمہیں ایک لڑکی ہو اپنی حد میرا ہو ورنہ تمہیں ہر کوئی اپنی گل پرنٹ تو بنائے گا لیکن بیوی کو کوئی بھی نہیں بنائے گا تم سمجھتے کیا ہو خود کو وہ بدزیانی کیفیت سے چکی اس کی بات سن کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی صبح بھی اس نے اس کو اس بات کا تانہ مارا تھا وہ یہ نہیں بھول پائی تھی ایک بار پھر اس بار وہ برداشت نہیں کر پائی آرام سے اپنی آواز نیچے رکو ورنہ یہی تمہارا گلہ دبا دوں گا آئی سمجھ دباؤ کیوں نہیں دبا رہے وہ ایک دم اس کے قریب ہوئی تو اس نے اس کا بازو دبوچ کر پیچھے کیا ابھی کہا تھا نا کہ اپنی حد میں رہو ہر لڑکا ایک جیسا نہیں ہوتا جس کو تم اپنی جسم دکھاؤ اور وہ تمہاری طرف مائل ہو جائے کیا بولا تم نے وہ گھٹی گھٹی سے اچھل لائے گستے سے ناک اور کان دونوں لال ہو گئے تھے میں تمہیں صرف ایک بات بولوں گا زرنیش آلم اتنا مد گیروں کہ کوئی شریف لڑکا تم سے شادی ہی نہ کرے بس ٹائم گزار کر بیچ منجدار میں چھوڑ دے اچھی لڑکیاں نا اپنے حسن کی نمائش کرتی ہیں اور نا اپنے حسن سے متوجہ کرتی ہے بلکہ اپنی ہجاب کی حفاظت کرتی ہے اور حیادار ہوتی ہے اسے کہاں تو زرنیش کی نظر اپنے کپڑوں پر گئی پیچھے بیک سے اس کا جسم دکھ رہا تھا پینٹ بھی بہت فیٹ تھی اور شرٹ پیٹ سے اوپر تھی پانچ منٹ کے لئے تو پوری گڑ بڑھا گئی لیکن پھر ایک دم خود کو کمپوز کر کے چیلنجنگ انداز میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی بولی ایک ہفتہ صرف ایک ہفتہ تمہیں میں ایک اچھے اور شریف انسان ششادی کر کے دکھاؤں گی just wait and watch ان کی بحث میں لیفٹ کپ کی رکھ چکی تھی وہ دندناتی ہوئی لیفٹ سے نکلی اور اپنی گاڑی میں سوار ہوئی زین بھی سر چھٹک کر لیفٹ سے بہا نکلا وہ دونوں منشن میں انٹر ہوئے تو وہاں کی حالت دیکھ گئے دونوں بھوچکا کر رہے گئے پھرے منشن میں ایک تفانی بتتمیز مچی ہوئی تھی لاؤنج کے سوفی کے سوری تک یہ نیچے فلور پر گرے ہوئے تھے ایک تکیا گازیان کے موہ پر لگتا اس سے پہلے ہی وہ سرچ سے نیچے ہوا گے سب کیا ہو رہا ہے اس کی بھاری آواز لاؤنج میں گنجی تو زویا اور ایان کے ہاتھ میں جو تکیا تھے وہیں کے وہیں تھمیں داؤد نے بھی کچن سے گردہ نکال کر چھاک کر ان دونوں کی شامت دیکھی کیا پوچھ رہا ہوں میں ہانم بھی بڑی بڑی آنکھر کے خوبصورت سے لاؤنج کا بھیانک منظر دیکھ رہی تھی وہ بھائی زویا نے پہلے سٹارٹ کیا تھا ایان نے اپنے اوپر سے سارا الزام ہٹا کر خود کو ایک دم بری کیا اوہ ہیرو لیمٹ میں بھائی اس سب میں میری کوئی گلتی نہیں ہے اس نے یہ سب شروع کیا ممہ کے نے کہا تھا کہ ہم سب داؤد بھائی کے ساتھ ہاتھ کا ڈینر کریں گے اور ولی میں کہ ہم لوگ مہمانوں کی لسٹ تیار کر رہیں گے اور میں جب وہاں پلیٹ سیٹ کر رہی تھی نا جب اس نے میرے پہلے مو پر تک کیا مارا میں نے کچھ نہیں کیا اس سے ساری تفصیلی گازیان کے سامنے رکھ دی گازیان نے کھنکھار نگاہوں سے آیان کو گھرا یہ کیا حرکت ہے آیان میں تم سے ذرا تمیز نہیں ہے لڑکیوں کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے کوئی زیادہ ہی بتتمیز نہیں ہوتی جا رہے ہو ہانم نے اپنے آنکھیں چھوٹی کر کے گازیان اور خوش ہوتی زویا دونوں کو گھرا یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی گازی جی آپ کی آپ میرے آیان بھائی کو ایسے نہیں ڈاڑ سکتے گازیان کا دل نے ایک بار پھر ہارٹ بیس میس کی ہر بار گلتی انہی کی نہیں ہوتی گلتی دونوں کی ہوگی اگر آیان بھائی نے زویا کو مارا بھی ہے تو انہوں نے بھی تو بدلہ لیا ہے نا تو آپ صرف میرے آیان بھائی کو نہیں ڈاڑ سکتے وہ پوری فارم سے آیان کے حق میں بولی آیان جو ابھی بھیگی بھیلی بناوا تھا پورا شیر بنا گازیان نے اس کی جرعت پر داد دی اور آر بروچ کہیں وہی تو اچھی بھابی میں بھی یہی بول رہا ہوں گلتی ہمیشہ میرے اکیلی کی نہیں ہوتی ساتھ میں حصے دار یہ چشمیش بھی ہے آئی مین زویا بھی ہوتی ہے بھابی یہی ہے کیا آپ کا بھائی ہے میں کچھ نہیں لگتی آپ کی زویا نے سب کو اگنور کر کے ہانم سے گفی سکا تو یہ بھی تو میرے بھائی کو ڈاٹ رہے ہیں اور آپ کو کچھ نہیں بول رہے ہیں ہانم بھی دو بدو جواب دیا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ہانم بی بی گازیان نے اپنی گریہ ناکھوں سے ان دونوں بھائی بہن کی جوڑی کو گھورتے ہوئے کہا آپ کو پتا بھی ہے آپ کیا بول رہی ہیں زویا ٹھیک بول رہی ہے سب کو پتا ہوتا ہے لڑائی ہمیشہ فورا اوپر جائے آپ سے برا کوئی نہیں ہوگا آپ سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا ولکہ آواز میں خود سے منمن آئی کیا بولا تم نے گازیان نے کہا تو وہ ایک دم اچھل کر دو قدم پیچھے ہوئی کچھ نہیں میں نے تو کچھ نہیں میں تو فریش ہوں کر آتی ہوں اور تم دونوں جب تک میں نہیں چاہتا ہوں لاؤنج اپنی پہلی والی حالت میں ملے مجھے ورنہ نہ تمہیں اور نہ تمہیں زویا کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا دونوں کو ایسی سزا دوں گا آئندہ دوبارہ ایک دوسرے سے کلام کرتے ہوئے گھبرا ہوگے فوراں صاف کرو جی جی بھائی دونوں ایک ساتھ بولیا اور جلدی جلدی کام پر لگے وہ بھی فریش ہونے اوپر چلا گیا بابا وہ اپنی پوری قوت سے گھر میں داخل ہوئی چیکتی ہوئی عمر صاحب جو اکبار پڑھ رہے تھے گھبرا کر اپنی شہولہ بنی بیٹی کی طرف دیکھا اور گھبرا کر استثار کیا زرنیش کیا ہو گیا اتنا زور سے کیوں چکری ہو میں آپ کو انفارم کر رہی ہو میں نے اس ہفتے ہی ہر حال میں ایک اچھے اور شریف well educated اور handsome لڑکے سے شادی کرنی ہے انہوں نے سنجیدگی سے اس کو تکا کوئی لڑکا ہے تو بتاؤ میں ملوں گا اس سے اس کے بعد تمہاری بات آگے بڑھاؤں گا کوئی لڑکا نہیں ہے میری نظر میں لیکن بس لڑکا شریف اور اچھا ہونا چاہیے کیا وائزرنیش تم ایسے کیوں ریکٹ کر رہی ہو بیٹا انہوں نے اپنے نرم لہجے میں پچھا آپ کو کیا فرق پڑتا ہے آپ اپنی زندگی میں خوش ہیں اپنی دوسری بیوی کے ساتھ میری ماں اگر زندہ ہوتی تو میں یوں خوشیوں کے لیے نہیں ترستی ہوتی مجھے ایسے باتیں نہیں سناتا وہ گلکایا لڑکا مجھے بور رہا ہے کہ میری سے کوئی شریف لڑکا شادی نہیں کرے گا اس کو میں ابھی ایک ہفتے میں شادی نہ کر کے دکھائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا سمجھتا کیا ہے وہ خود کو اس نے زہر خند لہجے میں کہا کون بور رہا تمہیں اور میں نے کب تمہیں خوشیوں کے لیے ترسایا ہے تمہیں پتا بھی ہے میں نے تمہاری وجہ سے کوئی دوسری اولاد نہیں کری اور تم اپنے باپ کو بور رہی ہو میں نے تمہیں خوشیوں کے لیے ترسایا ہے ان کا لہجہ بھگا ہوا تھا اس کو ایک دم اپنے الفاظ کا اندازہ ہوا نہیں میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا اس نے آنکھیں گھما کر احسان کرنے والے انداز میں کہا تمہارے کہنے کا جو بھی مطلب تھا زرنیش لیکن آج مجھے بہت افسوس ہے میں نے تمہیں ایک اچھی لائف تو دی لیکن ایک اچھی تربیت نہیں تھی تم جس سے بھی کہو گی میں شادی کروا دوں گا لیکن لڑکا اچھا ہونا چاہیے وہ بول کر اپنی کمرے میں چلے گئے اس نے اپنے آنکھیں میچی اور ٹیبل پر سے واز اٹھا کر پوری قوت سے زمین پر مارا کیوں کیوں ہر کوئی مجھے بول رہا ہے کہ میں گلت ہوں بابا سن لے آپ میں بھی اکیلی ہوں اور اس کے کسروار آپ بھی ہیں اور یہ جو بول کر گئے نا کیا آپ نے مجھے ایک اچھی لائف دی ہے تو لیکن ایک اچھی تربیت نہیں تو سن لے نہ ہی آپ نے مجھے ایک اچھی لائف دی ہے نہ ہی سکون اور تربیت کرنا تو وقت نہیں تھا آپ کے پاس کیونکہ آپ بیزی تھے اپنی بیوی کے ساتھ وہ نیچے ہی کھڑی ہو کر بد ذہانی خیفیت میں چلائی اور پیر پٹک کر اپنے روم میں بند ہو گئی اور اپنی کمرے میں عمر صاحب نے قریب کرب سے اپنی آنکھیں میچی ان کی بیگم نے ان کو دیکھ اور تکلیف کے مرے ملے جو رہے تاثیرات سے دیکھا ایسا لگتا تھا بیل پر کوئی ہاتھ رکھ کر بھول گیا اندر اپارٹمنٹ میرے سے زین چلا کر بلا ارے آ رہا ہوں انتظار ہی تو کرنا ہو رہا ہے ارے بھائی جیسی دروازہ کھولا وہ دھکا مار کر اندر داکل ہوئی کیا ہو رہا ہے بھائیہ اتنے دیر سے کیوں دروازہ کھولا نہیں یقین اندر کوئی لڑکی ہے پردے کے پیچھے تو نہیں ہے اگر ہے تو بولے میں بلکل بھی زاریم سماج نہیں بنوں گی اوہ بہنہ کہاں گسی چلی جاری ہو میں نے آپ کو اندر آنے کی جازت دی ارے جائے نا کچن میں گھس کر ڈیش پر سے ڈھک کر ہٹا کر دیکھا واہ یار آپ ابھی بھی اتنے اچھے کوک ہیں زبردست مجھے بھی کھانے کو دل دیں میڈم آپ پہلے تو یہ بتائے آپ کو گھر کا اڈرس کس نے دیا اور یہ کونسا طریقہ ہے کسی کے بھی گھر میں گھس کر اس طریقے سے گنڈا گردی کرنے کا وہ رف ہولیے میں تھا لیکن پھر بھی کسی کو بھی مات دینے کی طاقت رکھتا تھا بھائیوں کے گھر بہنیں پوچھ کر نہیں آتی آج ہر کام جلدی سے ہو آف ہو گیا تھا تو سوچا آپ نے ایک عدد بھائی سے ہی ملو اس کو تو فکر ہی نہیں ہے کہ اس کی ایک بہن ایک ماں اور ایک باپ بھی ہیں لیکن ہمیں تو ہے نا تو دیکھئے ہم چلے آئے اور رہی بات گھر کے ایڈرس کی میرا نیٹ وک بہت سٹرونگ ہے چل پاگل تیری فکر اور ماما بابا کی فکر خود سے زیادہ ہیں چل ڈائننگ پر بیٹھ کر میں کھانا لگاتا ہوں ارے بہن کے ہوتے ہوئے آپ کیوں لگائیں گے چل ٹھیک ہے تو لگا وہ بھی ہاتھ جھاڑ کر پیچھے ہوا یہ کیا بات ہوئی وہ تو میں نے بس اکلاکن بول دیا تھا آپ تو سیریس ہو گئے یہی آپ ضرور کریں گے چلے گا وہ بھی جلدی سے کچن نکل کر سامنے ڈائننگ پر بیٹھی تو نہیں سدھر سکتی کبھی بھی وہ ہستہ وہاں کھانا نہیں لگانے لگا ویسے بھائیہ سنا ہے گازی بھائی کا ولی ماہ ہو رہا ہے آپ جا رہے ہیں ہاں میں جاؤں گا دعوت اور آیان سے بھی مل لوں گا دعوت کے نام پر اس کے چہرے پر ایک رنگ کا آ کر گزرا جس کو بہت گوھر سے زین نے دیکھا گڑیا ایک بات پوچھو وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا تو وہ جو ڈش کا ڈھککر اٹھا کر سالن نکال رہی تھی ایک دم چوک کر اس کی سنجیدہ چہرے کو دیکھا ہاں پوچھے تو دعوت سے محبت کرتی ہے وہ جو سالہ نکال رہی تھی اس کو سائٹ پر رکھ کر ایک دم سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا اور اپنی سنجیدہ آواز میں اس سے استثار کیا آپ کو کیا لگتا ہے بھائیہ مجھے تو بہت کچھ لگتا ہے تو بتا دو وہ بھی سچ سچ اگر کہو ہاں تو پھر تو مجھے حیرت ہوگی کہ اگل عرف گڑیا کسی سے محبت بھی کر سکتی ہے سٹرینج تو وہ ہلکا سکائکہ لگایا آپ کو پتا ہے مجھے جب محبت کے معنی بھی معلوم نہیں تھے نا زین بھائیہ تب سے اس شخص سے محبت ہے دس سال ہم ایک ساتھ رہے اور دس سال پھر ہم ایک دوسرے سے جدا لیکن ایک دفعہ بھی میں اس شخص کو نہیں بھولی اس سے محبت میں نے اس کی روح سے کی ہے اور وہ صرف میرا ہے دعوت درانی صرف میرا ہے اس کے عاقم ایک جنون تھا جو زین دیکھ سکتا تھا اگر اس کو کسی اور سے محبت ہوئی اتنے سالوں میں وہ تمہیں بھول گیا ہو تو اس نے کسی خرچے کے تحت پوچھا زخمی سا مسکرائی تو نہ میں اس لڑکی کو جینے دوں گی نہ دعوت کو وہ میرا ہے اور میں اپنی چیز کبھی شر نہیں کرتی چاہے کچھ بھی ہو جائے اور ان سب باتوں کو چھوڑیں جب ہوگا دیکھا جائے گا چلے کھانا شروع کرتے ہیں زین ایک پل کے لئے اس کی جنونیت دیکھ کر گھبرا گیا لیکن پھر واپس اس کو کمپوس ہوتے دیکھ کر خود بھی کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا لیکن وہ پریشان ہو گیا تھا سب کو سوچ کر اس کی جنونیت دیکھ کر دعوت کو سوچ کر لیکن اس کو علم تھا کہ سب ٹھیک رہے گا کیونکہ گازیان موجود ہے لیکن اس کو خدشا تھا کہ دعوت کو کسی سے محبت نہ ہو دل میں بھی دعا کی تھی کیسا نہ ہو سو نوول کیسا لگ رہا ہے کمین کر کے ضرور بتائیے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھریے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ